نحمده ونستعین ونستغفر فناعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وَأَشْحَدُ وَنَّ مُحَمَّدَ الْحَمَّدِ وَرَسُولُهُ امَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَقَيْرَ الْحَدِيثِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ 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 وَكُلَّ دَلَالَةٍ کما سلیتا علی ابراہیم علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید فا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فالذین کفروا بآیات اللہ ولقاہ اولئیک یعیسو من رحمتی فالذین کفروا بآیات اللہ ولقاہی فالذین کفروا بآیات اللہ ولقاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے جو اکیلہ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے حضاؤں میں ہواوں میں سمندروں میں زمینوں میں آسمانوں میں خالق اور کل شیعی ہر چیز کا خالق ہے جب خالق ہے تو مالک بھی وئی ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تیئیس سالہ نبوت کی زندگی میں ہر لمحہ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اس سے بڑا احسان اور نیکی یہ اللہ کی پہچان اپنی امت کو دروائی یاد رکھئے گا جس شخص کو دنیا کی ہر نعمت میسر آئے لیکن اسے رب کی پہچان نہ ہو ہر نعمت اس کے لئے عذاب بن جائی اور جسے نہ رہنے کو مکان نہ کمانے کو دکان لیکن اسے یہ معرفت حاصل ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے جو آسمان پر مستوی ہے اسے دنیا کی ہر نعمت سے رب نے نواز دیا یہ سورة الانقبود کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَادِ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں انکاری ہیں اللہ کے اس قرآن کے اور اس کی ملقات کے بھی یہ قرآن ہر شخص سے مخاطب ہے یہ یاد رکھی ہے یہ قرآن مقدس ہے ہر شخص سے مخاطب ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی آیات کا کہاں کہاں پر انکار کرتا ہوں اور اس کی ملقات کو میں نے بھولا دیئے میری زندگی بدلائے گی کہ میں نے تو اللہ کی آیات پر ایمان کا انہار ہی نہیں کی ہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ بھی ہے جو رب کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں رب نہیں ہے والذین کفروا بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا انکاری نہیں نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن اللہ تعالی نے اپنے ساری کائنات کا اختیار اپنے بندوں کو دے دیا اس کا عقیدہ یہ جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ کہ علی رضی اللہ اللہ تعالی نے نماز بڑھائی نماز کے بعد ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیے جیسے میں کر رہا ہوں پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا کیا کر رہے امیر الممنین کہا رب کے بندوں میں رزق تقسیم کر رہا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تو ہے یہ دوسری جماعت ایک جماعت ہے جو رب کے انکار کرتی ہے کہ کوئی شہر نہیں یہ دنیا ویسے ہی بن گئی دوسری جماعت یہ ہے جو کہتی ہے رب ہے لیکن رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے جو لینا ہے وہ لے لے گئے محمد سے صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی جماعت ہے وہ حیران رہ گیا اگلے دن پھر نواز پڑھی امیر الممنین نے نواز کے بعد پھر وہی عمل دھورایا اس نے پوچھا آج پھر کہا آج نہیں کل بھی پھر رب کے بندوں میں رب کا دیا ہوا رزق تقسیم کر رہا اب ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رب ہے تو صحیح لیکن رب نے اپنے سارے اختیارات اہل بیعت میں اولیاء میں تقسیم کر دیئے اب رب سے مانگنے کی درورت نہیں ہے اب ان لوگوں کو آواز دیجئے یہ تمہاری مشکلیں اور تمہاری پریشانیاں دور کرنے والے میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اولاد کی فکر ہوتی انسانی کو نہیں یہ چریند پریند اور جانور بھی اپنی اولاد کے لیے اڑتے پھرتے ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں رزق جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے مو سے اپنی اولاد کو وہ لکمہ کھلا رہے ہوتے ہیں کربلا میں علی کی اولاد پانی سے پیاس سے تنگ ہے تو علی نے وہاں پانی کیوں نہ پہنچائے سوال ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین کفروا وہ لوگ جو انکاری ہیں بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کیا ہے اللہ کی آیات کیا ہے اللہ کی آیات یہ ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ما یملکون من قتمیر یہ کھجور کے اوپر جو ایک باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر ہر چلنے والے کا رزق اس اللہ کی ذمہ داری ہے جب یہ یہ ذمہ داری جو اللہ کی تھی اپنے بدرگوں میں مانتے ہیں پیروں اور فقیروں اور درویشوں میں مانتے ہیں تَوَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی آیات کے انکاری ہیں کفر کرتے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ ہوا رزاق کہ وہ رزاق ہے ہواوں میں سہراؤں میں دریاؤں میں سمندروں میں ان ساری مخلوق کی رزق ذمہ داری اس بادشاہ کی جب یہ یہ لوگ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ یہ گنج بخش ہے یہ رنج بخش ہے یہ اولاد بخش ہے یہ صحت بخش ہے یہ بارش بخش ہے یہ کاروبار بخش ہے تو گویا اللہ کی جو آیات ہیں کہ مجس کو چاہوں بیٹیا دے دوں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں جب یہ اللہ کی زباد کو اپنے مرے ہوئے انسانوں میں فوت شدہ بدرگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کفرو بی آیات اللہ یہ اللہ کی آیات کیا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اب فیصلہ اپنے گرنے میں کوئی مفتی نہیں ہوں میرا تو ساتھا سا سوال ہے جب زبان سے یہ کہتا ہے یہ کلمہ بڑھنے والا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا آپ کا قبال یہ قبال نہیں بڑھتا ہے اعلان کرتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا تو وہ اللہ کی آیات کا انکاری ہے اور جو اللہ کی آیات کا انکاری ہے اللہ کی قرآن کو نہیں مانتا پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا پیغمبر کی نبوت کا انکاری ہے وہ صرف اللہ کی آیات کا انکاری نہیں وہ پیغمبر کی نبوت کا بھی انکاری ہے میری باتیں بڑی کھری ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے یا ایوہ الناس وہابی اور سنیوں کو نہیں یا ایوہ الناس اوہ دنیا کے لوگ دنیا کے لوگ عرب و عجم کی دنیا زمین پر بسنے والا جس ذات کو انسان کہا جائے اس سے قرآن مخاطب ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تم سب رب کے محتاج اب اب جو شخص اس محتاجی کو نہیں مانتا کہتا نہیں میں تو رب کا محتاج نہیں ہوں میں تو اپنے پیرو اور فقیروں کا محتاج ہوں ان کے نظر کرم کا محتاج ہوں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ کی آیات کا انکاری وَلِقَوْئِكْ جب وہ اللہ کی آیات کا انکاری ہے تو اس سے ملقات کا بھی انکاری کیوں جب رب کے پاس وحدت کے سوا کچھ نہیں بس وہ اکیل ہے یہی اس کی تعریف جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ کے سارے اختیارات اب آمنہ کے لال کے پاس ہیں تو رب سے ملقات کی کیا ضرورت اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے دونوں قدم رب کے سامنے سے ہٹا نہ سکے گا جب جگ رب کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لیں سوچ لیں بڑا بھاری دن ہے بڑا بھاری دن ہے وہ حشر کے اندر یتوی اللہ السماوات والارض ساتھو اسمان اور زمین ساری دنیا کے پہاڑ جمدات نبتات حیوانات ایک ایک ذرے کو لپیٹ کر یتوی اللہ ایک ایک شے کو لپیٹ کر اللہ اپنی مٹھی میں لے کر کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ کس کی ملکیت ولی قائے اور یہ حدیث بھی سماعت کر لیں کہ جو رب سے ملاقات کے لئے راتی نہیں رب بھی اس سے ملاقات کے لئے تیار نہیں حکومت تو آج بھی اللہ ان الحکم الا للہ اس کی حکومت جو چاہتا ہے گرد کبھی پوچھا آپ سے کہ تمہارے بیٹے کی روح قبض کر لوں کبھی پوچھا مجھ سے تمہارے والد کو بہت دے دوں کبھی پوچھا انبیاء سے نہیں وہ جو چاہتے سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے اب ہم اس کو رب مانتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں جو سارا نظام اکیلا چلاتے اور چلانے کے لیے کسی بھی معاملے میں وہ اسمانوں کا معاملہ ہو زمینہ کا ہو جنات کا ہو انسانوں کا ہو امت محمدیہ کا ہو پہلی امتوں کا ہو اسے اپنے پیغمبر سے وقت کے پیغمبر سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِ اور اس سے مُلَقَات کو مُلَا بِعَيْتھے یہ وہ پیغام ہے جو انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دیا وَلِقَائِ ایک دن مرنے اور اسے مُلَقَات ہو نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چٹیل میدان میں ساری دنیا انسانیت جمع ہوگی ساری پہلا شخص آخری شخص کو دیکھے گا آخری شخص اور کیفیت کیا ہوگی وَلِقَائِ اس سے مُلَقَات کی وَجِعَ يَوْمَي دِم بِجَهَنَّم جہنم کو لائے جائے پیغمبر اسلام نے فرمایا ستر ہزار لگام میں ہے جہنم کی جسے فرشتوں نے کابو کیا ہو ہے جہنم کو لائے جا وَلِقَائِ 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 یہ کیفیت ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِ نمبر دو وَلِقَائِ اس سے مُلَقَات کا مندر ہے اور سار دنیا سالہ سال گدر گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور سر کے اوپر سورج اور گناہگار لوگوں کے پسینوں نے کسی کو گٹنوں تک کسی کو ڈعاف تک اور پسینے نے کسی کو لگام دے رکھی پسینے کی لگام ہے وَلِقَائِ بیٹا باپ سے گزرتا ہے والد کی نگاہ پڑتی ہے بیٹا وَقَدَمَ جَانْتُ ہی لی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِی وَأُمْهِ وَأَبِی یہ مندر وَلِقَائِ کوئی آگر پڑھنا چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے گھر جا کر دیکھنا چاہے ذرہ بھر بھی اگر کوئی فرق آ جائے ترجمے آیات میں صورت میں نمبر میں جو چاہیں صدا دے لیکن کلمہ پڑھنے والو ملقات تو ہونی ہیں اس بات شاہ سے میں آپ کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ہماری ملقات ہوں الیکشن گدر کی ہے حکومت بندنی ہے اور جپال سے ایک وفد نے پی ام سے ملنا پرائم منسٹرز ڈاکٹر عبد الرحمان حافظ اللہ کی دیمے داری لگ گئی ہے پانچ آدمیوں کو لے کر آؤ ذرا مجھے بتائیں دوسری وہ جماعت کے سرکردہ پانچ افراد کو کہہ دیتا ہے پرائم منسٹرز ملقات کے لیے جانے ہفتہ پہلے کیا کرتے ہو کپڑوں کی دھلائی سلائی واسکڑیں جوتیاں ٹوپیاں تیاری ہیں پہنتے ہیں دوست کو کہتے ہیں ذرا دیکھ ذرا دیکھ کیسا لگ رہا ہوں یہ ٹھیک رہے گا یا یہ سوٹ ٹھیک رہے گا سر سے لے کر پیر تک میچنگ ہو رہی ہے کیوں دوست بوشت ہے کیا ہو ہے کہا وزیر آدم سے ملنا وزیر آدم سے ملقات ہے اتنی تیاری دس منٹ کی ملقات ہے اے وہ بادشاہ جس نے اپنی ملقات کی تیاری کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا کہ جا میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دے میں اپنے سامنے تیری امت کے ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے میں پوچھوں گا درمیان میں ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا اور اسے جواب دینا پڑے کیا تیاری کی ولی قائع جلسے کو کوئی حلہ گلہ نہ بناو مسجد کو کوئی شور و گل کی جگہ نہ بناو کام کاد چھوڑ کر مسجد میں آئے ہو کچھ لے کر جاؤ ولی قائع اس سے ملقات ہو نہیں ہمارا ایمان ہے رب سے ہماری ملقات ہوگی اور انشاء اللہ رب کہے گا اے امت محمدیہ کے تحجد پڑھنے والوں بھابیوں جاؤ تم سے کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں وہ جنت تمہاری منتظر امی آئیشہ نے کہا تھا پیغمبر ابنی حساب یسیرہ یہ آسان حساب کیا آسان حساب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والی کوئی ملقات ہوگی رب بندے کو اپنے قریب بلائے گا آجا قریب کر لیے قریب کر لیے اور قریب کر کے پوچھتے زنا کیا تھا چوریاں کی تھی ڈاکے ڈالے تھے سارے گناہوں کی ہسٹری اور یہ تھر تھر کام رہے تھر تھر کام رہے یہ تو سارا سونا آگئے یہ تو قدر بھی آگئے یہ چوری پٹھے کراٹ کر اپنے جانور کو ڈال دیئے وہ بھی ہوگئے یہ تو رات کو کھالے میں لکڑی کا ڈنڈہ دے کر پانی چوری کیا تھا وہ بھی آگئے یہ کام رہے رب کہتے میرے فرشتوں نے کوئی غلط نہیں لکھ دیا لکاہ کیسے انکار کرے اليوم نختم على عفواہ ہم وتکلم نائدی وتشہد عرجل ہم بما کان یک سیبون کیسے انکار یہی تو قرآن کہ رہے یہ انکاری ہے رب سے ملاقات کے کیا تیاری کیے رب کہتے کیے یہ کام کہتے یا رب کیے آسان حساب ملاقات ہو گئی رب سے اقرار بھی کر لیے اگر آپ کے تھانے میں یہاں مجرم اقرار کر لے چھوڑ دیا جاتے آئے کہتے اقراری مجرم ہے اقراری مجرم ہے رب کہتے کسی کو پتہ لگا تھا دنیا دنیا میں تو میں سید میں چودری میں امام میں خطیب میں تو اندر نیشنل خطیب لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے سید آگئے رب فرماتا ہے جا دنیا میں میں نہیں بتایا آج بھی نہیں بتاتا ہوں معاف کرتا ہوں چل جنت میں چل آگئے وَلِقَائِ دعا اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کافر وَلِقَائِ اور اسے ملکات کے بھی انکاری ہم علی کے علی جانے اور جنت جانے وَلِقَائِ فرمایا دوسرا بندہ ہے آجا امی عائشہ فرماتی ہے اس سے بھی یہ یہ وہ بادشاہ ہے نا وَهُوَ الْقَاهِرِ قُلْ هُوَ الْقَادِرِ وہ قادر ہے نا ایک کو کہا جا جو کچھ بھی کیا جا اور دوسرے کو آپ بھی درہ کوئی نہ بولے دوسرا آیا اس سے بھی اس کے گناہوں کا اقرار امی عائشہ فرماتی ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس سے منعقشہ کر لیا گناہ کا اقرار کرتے کرتے رب کہتا ہے یہ گناہ کیوں کیا بادشاہ ہے نا یہ گناہ کیوں کی ہے وہ رب کو دیکھتا ہے منعقشہ ہو گیا ہے وہ کسی گناہ سے سوال کر لیا کیوں کھایا سود کیوں رات کو چوری کیا پانی کیوں دوسرے کے چارے کو کاٹ کر اپنے جانوروں کو ڈال کر دودھ پلایا اولاد کو کیوں مسجد مدرسے کے پیسے کھائے کوئی گناہ پوچھ لے پرغمبر فرماتے ہیں امی آئیشہ روایت کرتی ہے کہ بس رب پوچھے گا کیوں اور فرشتے پکڑ کر جاننا میں پھین ولی قاب اس سے ملقات رب سے ملقات کرنی ہے جہ پال والوں نے کرنی ہے نہ بھی چاہو گے تب بھی کرنی پڑے گی یاد رکھو آدمی سفر کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں باہر ایک چہرہ نظر آتے ہیں جس سے اس کی خاندانی رنجش ہے وہ چہرہ ادھر کر کے اس گلی سے چلا جاتے ہیں مسجد میں امام ہیں نماز کا وقت دوئے مقتدین اراد ہیں وہ انتظار کر رہا ہے جماعت ختم ہوگی دوسری جماعت کرا لو کیا وہاں بھی ایسے ہوگا آئے وہاں بھی ایسے ہوگا بلی قائے ملقات کا وقت ہے آ جاؤ رب پوچھے گا آؤ تیس رو آگے ہیں رب پوچھ دے تیرا رب کون تھا وہ کہتا ہے مسجد اہل دیر سی مسجد دیوبندیوں کی تھی مسجد بریلویوں کی تھی مسجد امام بارگاہ شیعوں کی تھی مجھے پتہ ہی نہیں لگا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ تیری میری ملقات ہونی ہے کوئی تیاری کر لوں رب کہے گا جا ابو جاہل کے ساتھ وہ کڑا ہے اسے بھی پتہ نہیں لگا چل بلی قائے او دنیا کے لوگوں پڑا لکھا زمان ہے جس طالب علم کو ڈیٹھ شیٹ دے دی جائے تمہارے پیپر ہیں ابھی ہمارے جامعات کے پیپر شروع ہے وفاق کے تمہارے پیپر ہیں پھر اور وہ پیپر ہی کی تیاری نہ کرے اور اببہ جی مجھے پتہ ہی نہیں لگا اببہ جی جوتا اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا آئے ولی قائے اے رب سے تیاری کی ملقات کی تیاری کر لوں تیاری کر لوں تیاری کیا ہے رب نے تیاری کروانے کے لیے امام الانبیاء کو دنیا میں مبعوظ فرمایا تیاری کیا ہے یہ قرآن ہے یہ تیاری کر لو اسے پڑھ لو اسے سمجھ لو پھر اس پر عمل کر لو یہ تیاری ہماری تیاری کیا ہے ہم پڑھتے تھے یونیورسٹیوں میں سکولوں میں پھر کالجوں میں پھر کچھ لوگ یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ٹاپ پر لڑکے ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں کچھ آخری سیٹوں پر بھی ہوتے ہیں ایک استاد پڑھا رہا ہے ایک پیریٹ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تیاری کروار ہے تیاری کروار ہے کہ سال کے بعد تمہاری ایک کویسٹن پیپر سے ملقات ہونی جو ٹاپ پر ہوتے وہ نساب کو چیک کرتے پڑھتے تھوڑا تھا پڑھتے تیاری ہو جاتی اب دوسرے درجے کے آگے جو ہی امتحان قریب آتا ہے نوٹ کریے گا میری بات جو ہی امتحان قریب آتا ہے وہ پروفیسر کے گھر کا دروازہ کھٹا کہتے ہیں کوئی گیس کوئی گیس استاد دیکھتے ہیں میری بڑی خدمت کی وہ ایک دو سوال دو چار سوال یہ ہر سبجیکٹ کے گیس تیار کرتا پھرتا ہے بڑے لکھے ہیں اس طرح جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ایک اصل کتاب ہے ایک گیس پیپر باب کہتے ہیں پچھلے دس سال کے پیپر نکال پیپر سیٹر کا دماغ دیکھ وہ کون سے سوال زیادہ دے رہے ہیں کوئیسٹن پیپر سے ملقات ہو گئی جو ٹاپر ہوتے ہیں آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پیپر کہتے لو اگزامینر کہتے ہیں ابھی تو ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے ہم کیونکہ یہ سارا کام کرتے رہے میں یونیورسٹی میں ٹاپر تھا سب سے پہلا طالب علم ایک گھنٹے سے پہلے اگزامینر پیپر نہیں لے سکتا ہمارے دور میں اس نے کہا حافظ آپ بیٹھو دوبارہ چیک کر لو میں نے کہا ضرورت ہی نہیں سیاری کی ہوئی ہے باہر نکلے پیپر ختم ہو گیا کلاس ملی کیسا ہوا دوسرا نمبر کا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں پیپر مدھے کا نہیں ہو کیوں سوال یہ کیوں کہا پیپر پہر سے آیا سنیے گا پیپر پیپر آؤٹ آف نساب انگلیش میں اردو میں کتابوں سے ہٹ کر سوال آئے ہیں میں انہیں پھر کہا کرتا تھا نہیں آؤٹ آف نساب نہیں آؤٹ آف گیس جو تمہیں گیس ملے تھے یہ آئے گا یہ آئے گا وہ نہیں آئے باقی تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں فیل فیل ہو گئے اور ایک کمال ہے نمبر تین اولائک یعصوم الرحمتی یہ اللہ کی آیات کے انکاری اس سے ملاقات کے انکاری اور اس کی رحمت سے نا امید تین باتیں ہیں اس آیتِ کریمہ میں کمال ہے اس حقیقی شہنشاہ کی اس نے سارا پیپر ہی آؤٹ کر دیے آؤٹ آف گیس نہیں پیپر ہی ہاتھ میں تھما دیے اور یہ لو انسانوں تمہارا یہ پیپر ہے اس میں سوال بھی موجود ہے جواب بھی موجود اب بھی اگر ملاقات کے وقت فیل ہو جاؤ تو ظالم تم ہو اب نہیں کمال ہے جس کو کوئی پیپر من جائے نہ وہ سپاہ لیتا ہے پچھلے دن وہ ہمارا پیپر تھا جامعہ میں وہ ایک کویسٹن پیپر تین دن کے بعد جو پیپر تھا جامعہ ترمدی کا وہ غلطی سے پہلے پہلے دن والے پیپر میں شامل ہو گئے جو ہی تقسیم کیا ایک طالبہ کو دیا اس نے سارے سوالات پڑھ لیے اور پڑھنے کے بعد ذہن میں بٹھائے اور کہا معلومہ کو یہ آج کا پیپر نہیں پیپر آؤٹ ہو گیا پیپر آؤٹ ہو گیا پیپر ختم ہو گیا کلاس میں پوچھئے پرسوں کے پیپر کے ہر سوال مجھ سے پوچھ لو سارا جامعہ جمعہ ہو گیا کیسے غلطی سے کویسٹن پیپر مجھے مل گیا تھا پرسوں پیپر میں نے سارے سوالات یاد کر لی وہ سارے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں خبر مل گئی ہم نے اسی وقت پیپر کینسل کر کے نیا پیپر بنا دی نیا پیپر بنا دی ایک سمجھدار طالبہ تھی ہم نے آکر کہا شاہ صاحب پیپر غلطی شیخ بچی کو پتہ لگ گیا ہے وہی ہوگا وہی ہوگا میں نے کہا نہیں وہ کینسل ہو گیا ہے دوبارہ بن رہا ہے باگتی ہوئی گئی جامعہ میں کہا کیا پڑھ رہے ہو وہ تو پیپر ہی کینسل ہو گیا ہے اوہ دنیا کے لوگو یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے کینسل نہیں ہوگا کینسل نہیں ہوگا اب بھی اگر کوئی آخرت کے دن پیل ہو جائے تو پھر وہ بدبخت وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو گئے ہے نا ایسے اللہ کی رحمت کے انکاری مجھے تو نہیں اللہ دیتا میری تو نہیں سنتا میری تو نہیں مانتا اللہ کی رحمت سے نہ امید اور یہ اللہ کی رحمت ورحمتی وصیعت کل شیع شیع کس کو کہتے ہیں شیع یہ جو کھلکی ہے نا دوب نکلی ہوئی ہوگی اور اس میں سے دوب کی کرن آتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کرن میں ذرات اڑ رہے ہیں ایسے کرو ہاتھ کھولو کچھ بھی نہیں لیکن نظر آتا ہے عربی میں شیع اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ذرے ذرے کے لئے اور لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے مایوس ہے یہ رحمت اللہ کی کافر کے لئے بھی ہے مومن کے لئے بھی حیران نہ ہو کافر کے لئے بھی اللہ کی رحمت کیسے کافر کو اللہ کھلاتا نہیں ہے پلاتا نہیں ہے اولاد نہیں دیتا مسلمانوں سے زیادہ مال نہیں دیتا حکومتیں نہیں دیتا وہ رحمتی میری رحمت بڑی وسیع کافر اور مومن منافق اور مخلص نیک اور بد سب پر رب کی رحمتیں ہیں دارے چل رہی ہیں فیکٹریہ چل رہی ہیں ایک نماز سارا گھرانہ بے نماز ہے کبر پرس دیں رب کی رحمت آسمان پر پارش پرستی ہے مام مبارکا برکت بے نماز وہ دار الجزائر بدلے کا دن وہاں ہمیں رحمت کی ضرورت ہوگی وہاں ضرورت ہوگی آخرت میں اور اس کی رحمت کیسی ہوگی حدیث میں آتا ہے کمال ہے وہ رحیم ہر شخص ہی بڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ورحمان بھی ہے وہ رحیم دی کمال کا رحیم ہے مسلمانوں پر رحیم ہے کمال کا اس کی رحمت ہے کہ رب کے پاس پہنچے ملکات ہوئی ملکات ہوئی ایک بندہ ہے اس کے گناہ سارے رکھ دی اور وہ پریشان ہوگی میں تو نہیں بچتا میں تو نہیں بچتا حد نگاہ سک دفتر چوڑے اور لمبے اور لکھا ہوئے جب تک زندہ رہا ظلمی کرتا کئی مندے ایسے ہوتے ہیں علاقوں کے اندر موت ہی مخلوق کو اس سے نجات دیتی ہائے اب اس کی رحمت جوش میں آئی کہ ادھر آئے لگا ہو میزان لگا ہو میزان میزان کیا ہے ترازو ترازو یہاں بھی ترازو لگتا ہے وہ جو ڈنڈی ہوتی ہیں ڈنڈی تسائی کی یہاں ہتیلی کے پیشے ہوتی ہے اور یہاں سے کابو رکھ کے آدھا کلو گوشت دار پہنچتا ہے ٹیڑھ پا باکی رستے میں کھا گیا ہے ترازو ہماری بھی ترازو جب بیٹی کا نکاح کیا کہا لکھو دس تولے اکمہ اور جب بیٹے کا نکاح کیا لکھو تین تولے اکمہ ترازو ترازو عدل اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرَ بِالْعَدْلِ ترازو اس کا فرمایا ساتوں اسمانوں اور زمینوں کو اٹھا کر اس کے ایک پڑھلے میں رکھ دو وہ پڑھنا پھر بھی ترازو اس شاری شہ سے بڑھا کتنا بڑھا ترازو اس میں ہم کیا رکھوا رہے ہیں فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو اللہ تعالیٰ اس عادے پڑھلے کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے لیکن مولویوں والا سبحان اللہ نہیں کہ کہو سبحان اللہ ساری قوم کہتی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں آتو چوک کے کہو سبحان اللہ وہ آتو تھاگر کہتی ہے اکو شاہ جی آرہے ہیں کہو سبحان اللہ نہیں کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر ایک مرتبہ تو کہہ دے سننے والا وہ ہو سنانے والے ہم ہو ترازو کا آدھا حصہ پر دیا جائے گا یہ بناوٹی سبحان اللہ جو ناد خاکل باتیں میں فکرہ کہنے لگا ہوں بڑا چوٹی کا آتو چوک کے کہو سا یہ بیماری ہے ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت یہ عادت ہے عبادت نہیں فرضوں کے بعد تو کہہ سبحان اللہ یہ عبادت ہے ترازو بھر رہے ترازو بھر رہے وزار گناہ لاکر اس کے ریجسٹر اس پڑھلے میں رکھ دی ترازو حدیث میں آتا ہے رب کی رحمت رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کیا کہتا ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور تم ساری زندگی نماز نہیں پڑی اب بابا ہو گیا اب مسجد وہ بھی کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے ساری عمرت میں پھر سو چوہے کھا کر بلی بولو حج کو چلی کہتا ہے دیکھو دیکھو وہ بھی نمازی بن گئے آئے آئے اور میرا رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کہا لاؤ اس کی ایک نیکی کتنی نیکی ہے ایک نیکی اس نیکی پہ لکھا ہوا کیا ہے میں کہا کرتا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہلے دیس میں اپنے دلیل کا ذمہ دار ہوں یہ نہیں جپال والے جانے ہیں اور شاہ جی کہا گئے تھے اس پہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہلے دیس کیا لکھا ہے اشہدو اللہ الہ یہ مسئلہ کہلے دیس ہے کہ میں گواہ ہی دیتا ہوں مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیاں منانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت کا مالک دلت کا مالک نفع کا مالک نقصان کا مالک موت کا مالک حیات کا مالک یہ مسئلہ کے لدیس نہیں ہے نراض کیوں ہوتے اکشاہ جی اپنے مسئلہ کی بات کرتے اور تیرے مسئلہ کی کروں جس پر لکھا ہوا ہے یا علی مولا علیہ شہرِ خدا میری کشتی پار لگا دینا یہ پرچی وہاں کام آئے گی نہیں آئے گی رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کام آئے گی وہ پرچی کہ یا اللہ یا اللہ بڑوں نے کہا شف شف علی سرکار پہ چلا جا ٹھیک ہو جائے گا یا اللہ بڑوں نے کہا علی حجویری کو سلام کرا یا اللہ بڑوں نے کہا آخری انگلی میں علی حجویری کے دربار سے چھلہ لاکر پہن لے بڑا سر ٹھیک ہو جائے گی بڑوں نے کہا یا اللہ میں نے ہر تکلیف پر داشت کی میں تیرا کلمہ توعید پڑھنے والا ہوں میں نے کہا نئی ظالموں میں تو گواہی یہ دیتا ہوں اللہ الہ یہ ہے مسئلہ کے لئے دیز میں لکھا ہوں گا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوں گا یہ ہی تو ہمارا مسئلہ ہے ہم پیغامی یہی دیتے اوہ دنیا کے لوگوں اوہ دنیا کے لوگوں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو بس تم نے ہر نانگِ شاہ کو اٹھا کر رب کے برابر کر دیئے تم نے ہر ملنگ کو خدا کی اللہ کی صفات کا مالک بنا دیئے تم نے ہر مولوی کی بات کو اٹھا کر نبی کے مقابلے میں کر دیئے رب کی رحمت جوش مارے گی لاؤ اس بندے کی ایک نیکی وہ بھابی بندہ کہے گا یا اللہ نینانوے دفتر گناہوں کے ایک نیکی میری کیا کام کرے گی رب کہے گا یہ قادی فائد عیسیٰ کی عدالت نہیں مالکی یوم الدی اور یہ دنیا کے چیف جسٹسوں کی عدالت نہیں ہے یہاں پر بوٹو والی سرکار کا پریشر نہیں ہے یہ بادشاہ کی عدالت ہے یہاں کوئی بندہ دم مار سکتا بادشاہ کی عدالت ہے انصاف کا دن ہے یہاں کسی کو تحریک انصاف بنانے کی ضرورت ہے نہیں یہاں ہر نیکی کو لایا جائے گا من مسکال زررہ دررہ خیر یرا تمہیں یعمل مسکال زررہ تین ہے ہائے ہائے زررہ زررہ بھی لایا ہے لاؤ اس کی نیکی بتاؤ رب کے نیزان کو رب اس پڑھلے کو بھاری کر دے گا اور وہ گناہوں والوں کو حلقہ کر دے گا رب کہے گا جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے گا نمبر تین نمبر تین رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہم بڑی جلدی مایوس ہو جاتی ہیں رب سنتا ہی نہیں ہے رب سنتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات بھی میں کہہ دوں اپنی نیکیوں پر کبھی کمنڈ نہ کرنا مہلے دیر مجھے نہیں معاف کرے گا تو مولویہ کہہ رہا مجھے نہیں معاف کرے گا تو کسے کرے گا وہ تو وہ ہے ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھیک دے کسی کی جرت نہیں اس سے یہ کہہ دیں کیوں کیا وہ تو وہ ہے ساری دنیا کو اٹھا کر جنت کوئی اس کے اس کو یہ پوچھتا کہ جنگی ہے نایوس قرآن کہتا ہے اسے پوچھ سکتا کوئی نایوس وہ تو وہ ہے یدین کو اٹھاتا ہے مکہ سے امام الانبیاء بنا دے وہ تو وہ ہے کہ مکہ کے چودریوں نے کہا اللہ کو یہی نظر آیا تھا یتین ماں بھی کوئی نہیں اور باپ بھی کوئی نہیں اللہ نے قرآن نادل کر کے فرمایا تیرے رب کی رحمتوں کو یہ چودری تقسیم کرنے والے ہیں اور رب کسیم کرنے والے ہیں ابھی تو بند نہیں کرنے والے ہیں میں سید ہوں سید کو آگ نہیں لگتا میں آلِ رسول ہوں مجھے جہنمیں پھیکے گا میں واپی ہوں اور میں فلانا ہوں اور میں فلانا ہوں میں دو دخ میں جاؤں گا مجھے رب کہے گا آؤ تمہیں ایک حدیث مبارکہ سنا دوں ایک شخص کو اللہ نے ولقائے ملقات کے لئے گنایا نیکیاں لے کر آؤ گناہ لے کر آؤ آئے نیکیاں بھی آگئیں گناہ بھی آگئے آگئے پھر پھر رب نے دیکھا اس کے گناہ کا ریجسٹر خالی ہے گناہ کا ریجسٹر ایسا بند ہے ایسا بند ہے کہ اس نے پلک جھپکنے تک بھی رب کی نافرمانی نہیں کی اللہ اے امیسٹر سوچو بسے پلک جھپکنے تک کوئی نیکی کی دونوں پہلو دیکھا رب نے دیکھا درادو لگی نیکی ہے رب کیسے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت دے دو یہ بابیوں کے لئے حدیث جنہیں بڑا مان ہیں فرض پڑھتے ہیں اور بغیر سنتیں پڑھیں بھاگ جاتے ہیں جنہیں مان ہیں مشہور اعلیٰ دیس سنتیں نہیں پڑھتے خال خال شاید جپال کے سارے پڑھتے ہوں رب کہتے ہیں میری رحمت سے اللہ کی رحمت اللہ وہ بندہ جس نے پلک جپکنے تک کوئی گناہ نہیں کیا وہ کہتے عبادت یا رب اگر تیری رحمت سے جانا تھا تو میری عبادت کہا میری نوادیں میرے رو دے میری دگھتیں میرے جہاد میرے مارکے میرے صدقات میرے حج میرے عمرے میری مسجدیں عبادت یا رب یا رب میری عبادت کہاں ہیں رب پھر فرما دے جاؤ اس کو لے جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل کر وہ پھر کہتے تین مرتبہ تینوں مرتبہ رب کہتے میری رحمت سے آئے کیا میری رحمت سے جنت میں داخل جب تیسری مرتبہ اللہ کہتے ہیں عبادت میری عبادت رب کہتے ہیں لاؤ تر آدم لاؤ تر آدم رکھا اس کے عبادتیں رکھو اس کے عبادتیں اور ایک نعمت جب میں نے اس پر نعمتوں کے امبار لگا رکھے تھے وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُوَسُوحَا گِنْ نِسَگُوْغَي نعمتیں گِنْ نِسَگُوْغَي اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہا ایک نعمت لے آؤ اس کی کچھ اشارے کہتے ہیں ایک آنکھ لائی جائے گی اور وہ میدان میں رکھی جائے گی میدان کو اٹھایا جائے گا آنکھ والی نعمت آرہ جائے گی ساری زندگی کی نیکیاں حل کی ہو جائے گی اب وہ بندہ کہے گا یا ربے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں جھگا دیں یہ ہے رحمت نمبر تین اُلَانِكَ يَعِسُمِ الرَّحْمَتِ تیسری پارٹی ہے مطلب کی رحمت سے ہی نعمت رحمت سے ہی نعمت سنتا ہی نہیں آتا ہے بھاگتا ہوا آتا ہے آدھا پوڑا وضو کرتا ہے یا اللہ یا اللہ گاڑی دے دے گاڑی دے دے فلک شام کو جاتا ہے روز مانگتا ہوں روز مانگتا ہوں ملتا ہی کچھ ہے رحمت سے نہ امید ہو گیا نہ امید ہونا معیوس ہونا یہ مسلم کی شان نہیں مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے تو جانتے ہیں یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرلوں مر جاؤں گا اب بھجان مر جاؤں گا یہیں کروں گا مروں گا فانس ہی کر جاؤں باپ جانتا ہے نسلی خراب ہو جائے گی یہاں کر دی نا یہ کاریج کے ساتھ اس نے بیٹھ کر یاریاں لگائی ہیں موبائلوں پر اس کی نسلی ختم ہو جائے گی بدنسلہ ہو جائے گا اور مثال دیتا ہو مجھے لگتا ہے خدیب آگئے ہیں آپ کے مدنوں اکرن گئے باہت ٹھیک ہے میں نے آجی صاحب نے کہا شاہ جی آج تقریر مکانی نہیں ہے میں بھی تیاری بیٹھا ہوں میں تا نہیں مکان دا رات بھی میری بات بھی میری نہیں میں نے پتہ لگیا نا خدیب صاحب آگئے نہیں میں کتوں کہہ رہے ہیں میں کتا چھڑے نہ لائے نا علی علی انتظار کرو انتظار کرو میں تو بڑی تیاری کر گیا ہوں اور جب انہوں نے کہا ہے شاہ صاحب آج کچھ باتیں لمبی کریں گے میں نے اندازہ لگا لیا تھا وہ میں ایک جگہ پر گیا انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاہ صاحب تقریر ختم کرنے والے بھاگتا ہے انتظامیہ کے بندہ آیا اور میرے کان میں کہتا ہے شاہ جی تقریر نہیں بند کرنے چاول کچھنے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تو ہم بچارے مجبور لوگ ہوتے مجبور ہوتے نا آپ کہتے ہیں مجبوری کیسے نہیں کہ جس بھائی نے لاکھوں روپے لگا کر یہ تقریر کی ہے اگر دس منٹ فالتو کر جائے کیا فرق پڑے گا جنتی ملے گی انشاءاللہ ورحمدی وسیعت کلہ شی بات سنا رہا تھا کیا بات کر رہا تھا میں پوچھنے سے پہلے کوئی تو حاضر ہو مجھے بتائے جی ہاں نیمت بھائی ابو چیز ہو عبادتیں یا ربے میری عبادتیں نہیں یا اللہ تیری رحمت سے تیری رحمت سے سمجھ آگئی اللہ کی رحمت سے محیوس نہ ہو میں سمجھا رہا تھا تو مانگتا ہے تو مانگتا ہے اور رب دیتے نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے کمرے کے اندر کچھن ہوتا ہے آپ کے گھر میں میرے گھر میں بھی ہے ہر گھر میں ہوتا ہے بڑا یا چھوٹا وہاں ماں روڑیا بگاری وہاں روڑیا بگاری تقریر میں کرنڈیاں تو ادھر تو بھی لگا ہے وہ ترے آئیتر میرے والا ٹھیک ہے وہ روڑیا بگاری دادی یا ماں ادھر سے بچہ چلتا ہوا آتا ہے چھوٹا سا آہستہ آہستہ دادی کو نہیں پڑھا اور آگر تھوڑی سی اپنے معصوم پنجوں پر چڑھ کر چھوٹی اٹھا لیتا ہے دادی نے تڑکہ لگانے کے لیے خامند کو کھلانے کے لیے پیاز کاٹے وہیں چھوٹی رکھی اس نے پکڑ لی اور پکڑی بھی لوہے کی طرف سے دادی کو ایک نہیں احساس احساس ہوا اس نے یہاں سے پکڑ لیا اگر وہ ہینڈل پکڑے تو بچہ کھینچے گا اور انگلیاں آئے آئے میں اللہ کی توفیق سے پڑے سے بڑا پڑا لکھا ہو یا جت آدمیوں میری بات کو انشاءاللہ چیلنج نہیں کر سکتا میں تمہیں توحید سمجھاتا رہو گا دل تمہارا کہے گا کہ اس کی رحمت کے بغیر گدارا اب یہاں رحمت جمع ہو رہی ہیں ماں کی ممتہ سے بڑی ممتہ کس کی ہے بچہ چیخا اندر دادا ابو بیٹھے میں ڈانگ لے گئے جپال کا علاقہ ہے اس نے مہین سے کھڑکایا کون ہے کیوں رویا آیا وہ ڈنڈا کھڑکاتا ہوا کچن میں آجاتا ہے ماں بھی آگئی دادی بھی آگئی پھوپی بھی آگئی دادا بھی آگئی جب منظر دیکھا ہے پہلے تو تیاری کر کے آجاتا ہے نو ہوئی تو شامت آئی میں ایسے واسطے کے آسی یہ رشتہ نہیں لےنا بڑی جلاد ماں ہے بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کرے یہ کیا لیلیا مارکڑ چلے جاؤ لوگوں کچھ دیکھ کر جاؤ کچھ سمجھا کر جاؤ کچھ سوچنے پر مجبور کرو دادا بھی تھنڈا ہے دادی نے یہاں سے پکڑا ہے ماں کونے میں کھڑی ہے دادا پیار سے آتا ہے بڑے باپ انہیں ٹاپ یہ رکھی ہوتی ہے ایسے کرتا ہے پتر وہ چھوری چھوڑتا ہے ٹک 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 کر کے ٹاپی اب بتاؤ رحمت تو کہتی تھی بچے کو رونے نہ دیا جائے رونے نہ دیا جائے چھوری دے دی جائے وہ چھوری لے کر کیا کرے گا اس نے قربانیوں نہیں دیکھتی ہیں دیکھی ہیں بکرائید کے دن چھوٹی بہن کو لٹائے گا بسم اللہ یا اللہ اکبر سب کی رحمتیں دادا دادی بھپی نانی نا نا چھوری ہم تو بندے ہیں نا اس کا علم تو کامل ہے کامل ہے وہ جانتے ہیں اگر اس کو میں نے گاڑی دے دی نہ یہ مسجد میں رو رہا بیٹھا ٹوٹی دے یہ ٹوٹی چاہیے یا اللہ تحجد کا وقت ہے اور تو اس آسمان دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں کوئی ہے جو مانگے میں مانگ رہا ہوں نا میں مانگ رہا ہوں ٹوٹی چاہیے رب جانتے ہیں جو ہی دینا بیدہ جائے گا مین اس کو پر چڑے گا نہیں دیکھے گا دائیں سے کوئی آرہ ٹرک مارے گا خود بھی برباد ہوگا گاڑی بھی تباہ کر دیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا باپ بیٹے کو گاڑی نہیں دیتا نہ میں ساتھ جاؤں گا کیوں چلانی نہیں آتی وہ کہتے ہیں ابو میں چلا لیتا ہوں اس نے کہا نہیں میں ساتھ جاؤں گا اے رب کے لیے کیا مثال فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اس کے لیے کوئی مثال نہیں وہ مانگتا گاڑی ہے رب دعا گاڑی کی قبول کرتا ہے گاڑی نہیں دیتا لیکن کل جو مسئیبت آنی تھی ٹانگ کٹنے کی فلاں مسئیبتیں فلاں عزمائشیں رب ان کو ٹال دیتا ہے رب ان کو ٹال دیتا ہے تین باتیں یاد کر لو آج کے درس کی نمبر ایک وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ نمبر دو وَلِقَائِ اس سے ملاقات کے انکاری نمبر تین اُلَائِكَ يَعِسُوا مِ الرَّحْمَتِ یہ نہ کہا کر بُڑا ہو گیا ہوں اب توبہ کروں پیغمبر فرماتے ہیں مرنے سے چند منٹ پہلے توبہ کر لے وہ رب ہی کیا جو تیرے گناہوں کو نیکیا نہ بنا دے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَا وہ بڑا رحیم ہے وہ رحیم ہے ساری دنیا کا گدھ کھایا ہے اب بڑا ہو گیا ہے ڈاکے ڈالنے کے قابل نہیں ہیں گھٹنے جواب دے دی ہیں آنکھ لڑانے کے قابل نہیں ہیں پردے گر گئے ہیں اب تو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے یہ معافی صدقے دل سے مانگ کر سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے رب کہتا ہے میں رب ہی کیا ہوا تیرے صاحب کے گناہ بھی نیکی بنا دوں اُلَائِكَ يَعِسْو مِنْ رَحْمَتِي جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں آیت کا آخری جو ٹکڑ ہے بَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ رب کے ہاں بڑا دردناک عذاب ہے اللہ بڑا دردناک عذاب قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سہ سہ کر چمڑی ایک جیسی ہو جائے گی اللہ تعالی چمڑی کو تبدیل کر دے گا آگ کو تیر کر دے گا بڑکا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے ایمان پر زندہ رکھے بیماروں کو شفا عطا فرمائے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے جب مواہدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبرت کو جنت کا باغیچہ بنائے اَقُولُ قَوْلِ حَدَا اللہ کا بہت بڑا عصان عظیم ہے کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ہمیں ایسی توحید کی باتیں یاد کروا دیں ہیں تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے حق دار ہوں گے تو آپ ساتھی تشریف رکھیں ابھی بیان شروع ہوتا ہے ہمارے محضر مہمان قادر نوجوان حضرت مولانا حبیب و رحمان بدن پوری اور الحمدللہ حضرت مولانا نائیم و رحمان شیخ پوری ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ان کے بعد فوری ان کا بیان شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے موسیقید 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 موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وصلہ واسطے آجدہ اے عظیم الشاہد پروگرام دعوت اہل حدیث کانفرنس میرے تو قبل جماعت عظیم خدیم سرمایہ اہل حدیث محققال میدین حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی حافظ اللہ تعالی بہت بیارہ عالمانا فادلانا محققانا مدبرانا اللہ پاکتی توحید حوالے نال خطاب فرما چکے میں اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گا چاند باتاں اس حوالے نال کرا کہ توحید نو اپنا لینا یہ ہوئی جنت دا راستہ ہے ادریس ناستہ دے اوپر قدم قدم تے تکلیفہ نے قدم قدم تے پریسانیہ نے قدم قدم تے دکھ نے قدم قدم تے مسائب نے اور ظلم و جبتے لوگ پہاڑ توڑ دے نے لیکن یاد رکھنا راہ وفا میں ہر سو کانڈے دھوک زیادہ سائے کم مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچتائے کم یہ راستہ ذرا مشکل ضرور ہے لیکن یہ دی آخری منزل رب زلجلال نے جنت بنا دیتی ہے دنیا دیا ساریا تکلیفہ دنیا دے سارے غم دنیا دیا ساریا پریسانیہ جنت دے جناح ہوا دیکھ چوگے دے نال انسان پول جائے گا جنت دے نظار نال پول جائے گا یاد رکھئے یہ راستہ تکلیفہ ضرور نے ازمائشہ ضرور نے ایک وقت آئے گا اللہ جنت نال نواز دے کیوں ہر بندہ چاند ہے میں جنت دے طور جا ہر بندے دا دعوے میں جنتی ہیا ہر بندے دا الانے میں جنتی ہیا اور میں جنت دے اندر جانا ہے رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم اندر ایک بات تو بیان کیتا ہے فرمایا میرے سونے پیغمبر جنابِ محمد چلو اے بھی تکلیف رہن دے ہو اے بھی میں انشاءاللہ پردہ رہاں گا کیونکہ میں دے پڑھنا ہی ہے تو تجھے موہ دے انگلیاں راکھلاؤ ایک ایک علاچی موہ چھ راکھلاؤ تاکہ بولنا نا پہ جنابِ محمد سلاللہ میرا دل کر دے میں قرآن پاک دی بہار پیدا کر دیا اور قرآن پاک دی انشاءاللہ بارش پا دیا قرآن دا می پا دیا اللہ ذو جلال دی رحمت تو فیق دے نال قرآن دیا ایتا میرے سامنے کتاب در کتاب دے اور کیڑے بہلے مولانا مناظر اسلام عبداللہ شیخ قریر رحمت اللہ علیہ یاد آگئے فرمایا قرآن دیا ایتا منو حجام آگ دیا ایک کاندھی منو پڑ ایک کاندھی منو پڑ انشاءاللہ ترطیب نہ طریقے سریکے نل وقت دے نال نل قرآن پڑھا گا سننو جی کر دے یہ بھی نہیں کوئی حال حال آدمی نظر آ رہے اور تو آنے خطیب صاحب ماشاءاللہ جاندار شاندار خطیب نے پڑھا خطاب تجھی ہن سن کے اڑے ہو ایتا نال دا تگڑا خطاب میرا خیال ہے کہ کوئی عالم دین نہیں کرتا جنہ شاہ صاحب فرماندے نے کہ ایتا باوجود این جی جویں حجیبی سفدی اوہ یہی مینہ پہلوں گی اینج نہ کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو قرآن صلی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر جنت دے رستے دے حوالے نال ایک بات کیتی ہے میں قرآن پاڑ دیئے قائد پڑھ کے ٹیسٹ اللہ آگے چیک کرا کنہ تجنون ہے رب العالمین دا قرآن صلو اللہ فرماندے نے محسیبتوں انتدھولو الجننہ ولما یاکککم مصنو اللذین خلو من قبلکم مصنو البعصاو والزراؤو وزرزنو حتا یکول الرسول والذین آمنو مأو مطا نصر اللہ ایک میر بانی کرو اللہ تو آدھے حال پہ رحم فرمائے مولانا حنیف ربانی حافظہ اللہ حدالہ تشریف لے آئینے اللہ انہوں نے آنا مبارک کرے ایک میر بانی فرمایا جے اگر مصوص نہ کرو میرے تو وڈے بھی ہو عزت آلے بندے ہو تیتکی سے مولوی تھے کین تھے پتہ نہیں آنکھیں لگنا ہے کہ نہیں اگر قریب قریب آ جاؤ ایدھلو امی میرا خیال ہے ہی تکڑا پانی آیا ہے ایدھل سامنے میرے آؤ اٹھو یار اینجن نہ کرو بابے بابے بیشک جتے بیٹھے نے میں تانگ نہیں کافتا ایدھل ایدھل آؤ سامنے آرمزان ایدھل آہاں کی گالا آجا یہ آئی تھے آجا یہ کوئی نعرہ نورہ مارنا پھر رہو تھے اللہ آنا نہیں تو جو کرنا لو قرآن سواللو پروانیوں میں قرآن پڑھ لگا ہوندھرا دیکھو نا لگتا ہے کہ بڑی جوڑی گالب ہے بان گئی ہے رب العالمین دا قرآن اللہ فرمان دینے ام حسیب تم ام تدغول الجنہ کیا تسی یہ سمجھ لے آئے تو آڈے ویم و غمان اندر ایک گال بہ گئی ہے تو آڈے لا سعود اندر ایک گال کسے طریقے نہ تو آڈے دماغیں دماغ گئی آگے کہ اسی جنتی ہیں سانو ازمایا نہیں جائے گا سانو کھڑکایا نہیں جائے گا کہ سانو جناب رب العالمین بلو ازمایس کوئی نہیں آنی اللہ فرمان دینے تو آڈے تو پہلے لوگانو میں ازما کے وے کے آگ تو آڈے تو پہلے لوگانو تکلیفان دے کے وے کے آگ تو آڈے تو پہلے لوگانو پوکھ دے کے وے کے آگ پیاس دے کے وے کے آگ تو آڈے تو پہلے لوگانو جنہ دے اندر تکلیفان دے کے وے کے آگ تو آڈے تو پہلے لوگانو توحید بے آن کرندی پاداش دے اندر جناب کتے ماراں کھاندیاں ویکیاں کتے جناب پتھر کھاندیاں ویکیاں کتے سیمتے آریاں رکھے توحید بیان کرن دی پادا زندر دو ٹکڑے دنیاں ہو گئی ہے اللہ ذل جلال دی کزمیں توحید بیان کرن دی پادا زندر کتے زمین اندر گاڑ گے پتھر مار مار کے رجل کم دیتا گیا بڑیاں تکلیف آئیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں وزلزلو حق ردیاں تکلیفان رب کے سجور دیتا ہے حتی ایک لرسول حتی ایک لرسول والذی ما آمنو ما آہو مطار ناصر اللہ حتی کہ اللہ دے رسول کہ ایمان والے گال کے اندے مجبور ہو گئے اللہ دی مدل کدوں آئے گی اللہ سے جلال دی طرفوں امداد ترستہ کدوں کھلے گا آواز ہوں دیئے میرے اللہ فرما رہاں اللہ اند ناصر اللہ پریشان نہیں ہونا کبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہوں دی ضرورت کوئی نہیں ایسے موقع تھے اللہ سے جلال دی ہیں مددہ قریبی قریب نے آئیے قرآن دے کور مقام سن لے یہ سورہ الانقبوت ہے ان کی بھی واسی بار ہے اور ان تدائی مقام ہے اللہ فرما دے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلی قلامیم آہا سبا نال آئیہ ترکو آئیہ قول آمنا وهم لا یکتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذین مِن کَبْلِهِمْ بَلَيْأَلَمَنَ اللَّهِ اللہ ذینا صدق و اللہ یعلمان اللہ اللہ ذینا صدق و اللہ یعلمان اللہ کاظمین فرمایا کہ لوگاں دے زین اندرے قلب ہے گئی اسی کلمہ پڑھ لے آئے ای کافی ہے انسانو آدم آیا نہیں جائے گا سانو کوئی تکلیف نہیں آئے گی اس رستے دے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی اس رستے دے اندر کوئی دوکھ نہیں آئے گا فرمایا تو آڈے تو پہلے لوکانو میں عزمہ عزمہ کے وے کے آئے تو آڈے تو پہلے لوکانو میں کھڑکا کے وے کے آئے تکلیفان دے کے وے کیاں میں اللہ چونے ہاں بیندہ کیاں فرمایا فالا یعلمان اللہ اللذین صدق و علیاء لمنال کا غیبیم میں بیندائے و سچا کونے تے چھوٹا کونے اپنی گالتے پکا کونے اپنی باتے موکبتے کچھا کونے میرے نال وفادار کونے تے بے وفا کونے تو ہیدے رستے تے قائم کونے تے نس کون جاندائے اس رادیاں تکلیمہ بنداش کون کردائے تے رستہ چھوڑ کے دوڑ کون جاندائے اللہ 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 تیری عظمان دے طریقے کینے آؤ قرآن دے کون مقام سنلا اللہ فرما دے میں والا نہ بلو وقت نہ کن دے شئیئن مینہ لکھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 جانا لے قرآن پاکی سپارہ بائیس میں سورہ دا نام سورہ یاسین ہے رب العالمین دے قرآن دے غور کر یہ سورہ یاسین مغدیہ دے پڑھن واسطے نہ رکھ سڑیا کرو یہ نو جنار کدھی پڑھے آ کر یاسین تو اپنا عقیدہ بنا سورہ یاسین پڑھ کے اپنی زندگی بنا سورہ یاسین پڑھ کے توحید دا سبگ لے سورہ یاسین پڑھ کے آخرت دی تیاری کر سورہ یاسین دا تنجمہ پر اپنی اولاد دی تربیت کر سورہ یاسین دا اپنی زندگی دے سا سادہ حصہ بنا لے اپنے پالتہ حصہ بنا لے اپنی سونا دے جھگنا بنا لے اپنا ہورنا پیچھونا بنا لے اللہ سورہ یاسین سورہ نال محبت اور پیاؤں دی تفیق عطا فرمائے آئی کے طرح غور کرنا ہو باس ہو باس ہے تجھے نہیں بولنا تو آجی میر بانی ہے اینہ کو مجمع چوپر ہوئے باقی کا جگہ کوئی حمد ہے میں نے یہ کہا کہا آپا پہلانے ہیں آئے آئے اوہび آئے رہا قرآن سن لو انشاء اللہ میں قابلاں سن ربانی سب آئیے قرآن سننا رب اللہ نمیم دا قرآن ہے لاب قرآن دی چھلان لگی ہے قسمتہ نصیبتے مقدر والے اوہ لوگ نے جڑے قرآن دے اینا مدیاں نو اپنیا چولیاں دی جینت بنا لیاں گے ربانی سب میں قرآن پڑھ limah اے ایزا توجہ فرمان ہے اللہ فرمان دے میں وازر بلاہم ماسلن موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال پاک علیہ السلام واقعہ سنا رہا ہے رب العالمین نے بیان کی دا فرمایا دور دا آن دا آکے کہنے لگا یا نبیان دے پچھے لگو یہ توحید دا واض یہ سنو یہ دے تے عمل کرو نبیان دی تعلیمات دے عمل کرو تو آدھے کو لوگ کو جو نہیں مانگ دے سوال نہیں جے کر دے تو آدھے کو لوگ کسے کسے دا مطالبہ نہیں جے کر دے انہ سارے انہیں نبیان اچھڑ دیا پکڑ لے ہمارن لگ پیدے میں لمبی ٹھڑے لندر نہیں جانا جاندہ یہ کو مانگ دے اور ماری جا رہے میں حتہ کہ مانگ دے ہمانگ دے انہیں زمین تے گرا لے آئے کوئی سوٹیاں لے کے ڈنڈے لے کے مانگ دے کوئی پتھر لے کے مانگ دے کوئی چھوڑے مانگ دے کوئی مکے مانگ دے حتہ کہ دوپر چڑ جاندے میں یہ دے جناب اس باڈی تے جیمپنگ کر دے میں یہ دا خون پہ شاپ کھانے والی جگہ تو یہ دے کنہ چو نک چو مو چو خون نکلن لگ پیدہ حتہ کہ آندریاں نکل آئیاں انہیں تکلیف دی شدت دے اندر آسمان ملے ویڈا پہ آئے عرشہ والے رب نے وے گیا میری تو ہی تے رستے تے چال دا تے جنت دا راہی آ رہا اللہ فرما دے نے کبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہوں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے ستے آسمان چیرے سامنے جنت دکھا دی دی ہے فرمایا ایک قدم تیرا زمین دے اگلا قدم تیرا جنت دے اندر کیلا دخولیل جنت چال جنتی مہمان بن جا آج جنت دے اندر آ جا کیلا دخولیل جنت جنت دے اندر آ جانا یا جنت دے اندر جان دے سابطہ پہلا جملہ بول دایا لئیتا قومی عالمون ہائے کاش میری قوم پتہ لگ جائے ایت رستے دے چلن دا پیدا کینا ہے ایت رستے دے چلن دے انعام کی میں نے ایت رستے دے چلن وار تو بار راب دیا رحمتاں کی نیا میں ایت رستے دے چلن تو بار اللہ ذل جلال دیا میرے بانیاں کی نیاں نے جنت دے اندر راب دیاں نیمتاں کی نیاں نے اور میرا ایمان آن دے میری عقیدت دے آن دیئے لڑا بھی تو ہی دواستے ماراں کھاندہ دنیاں تو جاندہ ہے جنت دے اندر جا کے کہندہ ہوئے گا یا لئی تا قومی یا لئی تا قومی یا لنو کاش کوم نو پتا لگ جائے کاش میری کوم نو پتا لگ جائے اس رستے دے چلن دے کنے فیدے نے اس رستے دے چلن دے کنے انعام نے اللہ وی ما غافر لی ربی یا لنو پتا لگ جائے اللہ نے سارے گناہ وانو محفق دیتا ہے وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُغْرَمِينَ اللہ نے عزتہ والی تھاں عطا کر دیتی ہے وقار ہی وقارے تھے اور یہ رستہ ہے ایسا رستہ ہے تکلیفہ ضرور نے پریشانیاں ضرور نے دوکھ ضرور نے لیکن اللہ دی رحمت دے نال پھر اگے انعام راب جنت دے اندہ ہے اللہ کو لو دعائے ہیں اللہ عمل دی توفیق پا اٹھ مارج برو جمعہ جمعہ دہ دینے دے جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ چھتی تاک چھوٹی کے بڑی چھوٹی چھتی دے اندر انشاءاللہ سید طیب و رحمان زیدی حافظہ اللہ تعالی وہ جمعہ دفت بہن ساتھ فرمانگے اور افتتائی جمعہ انشاءاللہ اللہ پاک محضت نو آباد و شداب کرے رونک لائے اُتھے پہنچنے لی بڑی ساتھ ماشاءاللہ بارک اللہ جی اللہ تعالی خیر و برکت ہے بہت پیارے انداز میں توحید کا صفح اللہ کی فضل و کرم سے محسوس ہو رہا آپ کے چہروں سے انشاءاللہ خوشی خوشی ہے کیونکہ قرآن سے اللہ کی فضل و کرم سے مسرد اور سکون حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اب تو فردر فردر نام نہیں لے سکتا ماشاءاللہ دور دور سے آئے ہیں تو ہم ساروں کا شکریہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو اب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہیں عبدالقدوس جامعہ صلفیہ تو اس کے بعد انشاءاللہ فوری خطاب شروع ہو جائے گا ہمارے محضر مہمان فادل نوجوان خدیب پاکستان حضرت مولانا نائم الرحمن شیخ اپوری سلام علیکم و رحمت اللہ بھرکہ چلدہ چار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے سب سے عالی میرے آقا کے گرانے والے سب سے عالی میرے آقا کے گرانے والے پوری امت کو فتنوں سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے بچانے والے مٹانے والے مٹانے والے زمانے والے چندے کف جلوا دیکھے کیا ضرورت تنکے کیا ان بھی کتا دیکھیں ٹھہرو 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 کہ وہ ظلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ زکاری نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ زکاری نہیں نوک نیزے نوک نیزے پہ وہ قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے ماشاءاللہ اللہ مزید فضید بہت ہی پیارے انداز میں عبدالقدوس جامعہ سلفیہ جی اشار کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی عمل میں عمر میں اللہ خیر و برکتہ فرمائے اب بلا تاخیر کیونکہ آپ ماشاءاللہ منتظر ہیں ہمارے محسوس مہمان خطیب پاکستان فادل نوجوان حضرت مولانا نائم و رحمان شیخ خبری شیخ خبری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اللہ اللہ مصالی علیہ محمد وعلا آل محمد موسیقی 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 مختصر حمد و سلام اور درود و سلام دعباد نہائیت واجب الاحترام مضرب و دوست و عزیز بھائیو اور میری آوازنو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں بڑی سعادت دے علمات میں جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالی ساڑھ سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑھی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دی عزیزانِ گرامی میر تو قبل توسی احباب مولغ اسلام حضرت مولانا حفظ حبیب الرحمن مدن پوری حفظ اللہ تعالی دے کولو اللہ دے قرآن دا بیان سمات فرمارے سو اور انا تو قبل حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ زیدی حفظ اللہ تعالی انا دا بڑا جاندار شاندار خطاب تسان سمات فرمائے اللہ دی توفیق دے نال جو وقت میں یسر آئے ہیں میں بھی اس وقت دے اندر انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر چند ماروزات پیش کرانگا دعا کرو اللہ سنان والے اندہ سنانا اور سنان والے اندہ سننا اللہ تعالی قبول بھی فرمائے اور سن سننا کے عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے حضرت علامہ انسان دو چیز آندے مجموع آدھا نام ہے ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح جب تک روح اور جسم دا پس دے اندر رابطہ اور تعلق قائم ہے یہ ایک زندہ انسان ہے جدو انہ دا رابطہ منقطع ہو جائے گا انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیتا جائے گا ایک ہے روح اور جسم دا عارضی طورتے رابطہ منقطع ہونا یعنی روح نکل جو جسم دے بھی چو نکل بھی جان دی اور واپس بھی آ جان دی تو اس دوران روح دیاں تمام کیفیات دنوں جسم اپنے بستر تے برابر محسوس کر دے یعنی یہ نید ہے نید تو دورانے نید روح نکل جان دی کیوں جی روح تو اڈیاں موجود نہیں آگا سہر و تفریہ واسے نکلیں ستے ہو کے جاگ دیو ماشا سرسوری ہلائی رکھو چلو پتا دے لگے جاگ دینے پر انسان سو جائے روح جسم دے بچوں عارضی طورتیں خارج ہو جان دی قرآن پاک دے اندر بھی اس بات دا ذکر ہے نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے عمل دینال بھی اس بات دا ذکر کی سون لگے ہیں آپ پڑھ دینے پہ اللہم بسمکا اموتو اللہم بسمکا اموتو واہیا اور لمحے پہ دو کیوں جی سونہ ہے کہ جاگنہ ہے انشان یا اللہ میں تیرا نام لے کے مو گوشت دے اندر جا رہے ہیں کی اور اٹھ کے اللہ دی احیانا بعد ماہ اللہ تیرا شکر اس موتو بعد تو سانو دوبارہ نیند موت قرآن پاک دے اندر بھی نموت کیا تو رو دا عارضی طور تے جسم دے بھی چھو نکل جانا پھر رو دا مختلف مقامات دی سیر کرنا جنہوں سے خواب کہنی ہے نا خواب تو خواب دے اندر دراصل روح انہ مقامات دے پہنچ دی مختلف کیا بھی یاد چھو گدر دی جسم ہے اپنے بستر تے اور رو کسے پہاڑ دی چوٹی تے ایدہ پیر تلکن لگا پہاڑ تو ڈگن ہی لگا سی کہ آنکھ کھول گئی کہیں یہاں دیا جیت آکھ نہیں کھولی ایدہ مغر سپ لگ گیا خواب بندہ تے روح در حقیقت اس قیفیت وچھو گزر رہی اور روح دوڑی یعنی خواب چھو گندہ میرے پیچھے ساپ لگ گیا میں دوڑنا پہا اور دوڑی روح خواب دے اندر اور جنہوں آنکھ کھلی تے سا چڑیا سی جسم نوں اللہ جسم دوڑ دا تے نہیں سی پہا جسم سی بستر تے تو اس بات بھی دلیل ہے کہ اجے روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ قائم ہے روح جس قیفیت جو بھی گدرے گی جسم اپنے بستر تے برابر اس قیفیت انہوں محسوس کرے تو اہا عارضی طور تے روح دا نکل جانا اور اس طرح روح دی پرواز انہوں کوئی رکاوٹ نہیں روح چاہے آسمانہ دی سیر کرے کیوں جی مری تے سواد تے نان تے کاغان تو ہو کے آجائے کشمیر تے کراچی جائے روح چاہے تو او خواب اچھو بند ہے پہا بزرگ ملے سان اببا جی ملے سان دادا جی ملے سان یعنی جنت دی سیر کر کے روح دی پرواز انہوں کوئی رکاوٹ نہیں جنت نا ندارہ کرے چہنم دیاں کیا بھی یاد نو بیکھے یا نکلے بدندے بچوں بندہ سوتا ہے روح نکل کے جا کے بیت اللہ دا تواب شروع کرے مدینے جاک آمینہ دو لالدہ دیدار اللہ پھڑی رحمت اللہ سان صاحب انہوں ایسے سونے خواب نصیب فرمائے ساڑھے خواب دیتے اللہ معاف فرمائے عجیب و غریب قسم میں خواب آئے نا اہمی بندہ ہر ایک انہوں بیان نہ کرے نبی پاک علیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب بھی آمی بیان نہ کر جڑا بندہ معبر خواب دی تعبیر دا علم جان دے انہوں خواب سناؤ اور بالخصوص اچھا خواب جدہ اندر کوئی بشارت جدہ اندر کوئی خوشی دی بات اہم ہی نا ہر ایک انہوں بیان کرو خواب دی تعبیر خاصہ علم نبوت علم نبوت خاصہ خواب ماں دی تعبیر تعبیر الرؤیہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھانی عموماً کہ سلام بھیر کے کچھ نے یار کسے انہوں کو چنگا جائے خواب نہیں آئے تو خواب تے اپنا سناؤ انہیں خواب سنان والے ہیں تو صدق جامع کہ انہیں دے خواب دی تعبیر کرنی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب دے اندر جو بھی کیفیت انسان ویکھے دراصل روح اس کیفیت چھو گزر دیئے پھر اپنی جسم دے اندر لوٹ آن دی لیکن جنہوں دائمی طورتے روح اور جسم دا رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر روح دا ایک الگ مقام اور جسم دا الگ مقام پھر جسم دی کوئی حیثیت نہیں روح تو بغیر ہے دیکھو نا جسم دیا کتنیا ضروریات جسم نو لباس چاہی دے کیوں جی چاہی دے کی نہیں توجہ ہے ماشاءاللہ جسم نو کھانا چاہی دے جسم نو پانی چاہی دے جسم نو کار چاہی دے او دے اندر ایک کمرہ چاہی دے او دے اندر ایک بستر دی ضرورت ہے اگر گرمی ہے تو انہوں ہیٹر چاہی دے اور اگر سرد ہے جو لوگو دو چار بندے تے نار ہینڈ ماشاءاللہ انج نہ کرو بیدار ہو کے بیٹھو کیوں جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگر گرمی ہے تو گرمی تو بچاؤ دے اسباب اگر سردی ہے تو سردی تو بچاؤ دے اسباب اور اسے طرح دے بستر اور لباس اے ضروریات نے جسم دیا لیکن ہین او دوں تک سونیوں جدوں تک اے دے اندر روح موجود ہے روح نکل ردی دے رہے اوہ جسمیں نہ انہوں کھانا چاہی دے نہ انہوں پانی چاہی دے نہ انہوں بیستر دی ضرورت ہے نہ اے سی تے ہیٹر دی ضرورت ہے نہ کار اور کسے سواری دی ضرورت ہے نہ کھان پین دی ضرورت ہے اے ضرورتہ نے جسم دیا لیکن ہین او دوں تک جدوں تک اے دے اندر بولو ایدہ ایک نام ہے کدہ جسم دا اے نائیم الرحمان اے سعید انساری ایک مولانا حنیب ربانی قاری عبد الرشید جسم دا ایک نام ہے اے دا ایک او دا منصب ہے کیوں جی اے امام ہے خطیب ہے اے ڈاکٹر ہے اے جناب کسے جماعت دا قائد ہے اور کسے علاقے دا انسپیکٹر ہے اور کنٹرولر ہے کسے کمپنی دا آنر تے بوس ہے بوس ہے اے دے رشتے بھی نہیں اے باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے بہنے اے جسم دے رشتے اے دے منصب اے دے او دے اے دا نام سارا کو جی جسم دا لیکن اے او دو تک جدو تک جسم دے اندر روح جان نہ نہ کہو روح میری جان جان نہ کہو روح جب تک روح موجود ہے روح نکلن دی دیرے میرے جنازے تے آکے میرے نمازیاں تے مقتدیاں نے نہیں کہنا کاری صاحب کی تھے کیوں جی آکے پتران تی آئے نہیں کہنا اببا جی کی تھے کیوں جی یارہ دوستہ نے نہیں کہنا ساڑھا ویر یار سنجن کی تھے آر ایک نے ہی کہنا ہے مید کی تھے اے دا نام او دو تک جب تک روح ہے اے دا منصب تے او دا اور اے دے رشتے او دو تک نے جدو تک روح موجود ہے روح نکلن دی دیرے اس جسم دیاں تمام تر نسبتا ساکت اگے چلی اے کار والے کنہ پیار کر دیں توجہ ہے ماشاءاللہ انہی محبت بچے کیوں جی فون کرنگے پاپا جی جلدی آجو جے چھوٹے بچے ہیں نا انہوں نے یہ ڈیمانڈا بھی بڑیاں خوبصور ساڑھلی اے لے کے آئے ہو کار والے انہوں کنہ انتظارے کار دا جسم دا کنہ پیارے والد ہے انہوں نے نید نہیں پہن دی جب تک انہوں نے لختے جگر کار واپس نہیں آ جاندہ سونے ہو توجہ کرے آجے بیوی محبتہ نیچھاور کر دیے پہ کنہ پیارے جے کوئی کرو بارے کنہ انتظارے ایدھر بیکھو کار والے انہوں دی اس جسم دے نال محبت اور پیار انہی دیر تکے جدو تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے جس دن ایس جسم چو روح نکل گئی نا ایک کار والے ایجڑے محبتہ نیچھاور کر دینے پہ اللہ دی کسمیں روح تو بغیر انہ نے اس جسم نو ایک دین بھی کار ویچ رکھنا گوارا جلدی دن آل انہوں قبر دے گڑے چے اتار کے یاؤ ایدی بھی عزت بچے تے ساڑی بھی ورنہ جسم پھول جائے گا تے بدبو چھوڑ جائے گا تاپ سن پھیلے گا روح تو بھائر انہ کار والے آنے منہوں تے تو آنو ایک دین نہیں جے کار رکھنا سونے ہوں ہونتے سمجھ لگ گئی ساری حیثیت روح دی روح تو بغیر جسم دی کچھ بند نے کہا سی نا زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا انہیں جذبات دی روچ بے کے کہہ دیتا لیکن یہ تے تاں ہی نا جے اس میار دے غلام بنیے جے غلامی اس میار دی ہوئے کسے جسم نو بکا نہیں کفن تو کفن جسم گر جاندے جسم سمندری روڈ نا فیصلہ بات تھانا ساڑے چوری اسلام کمبو ساب انسپیکٹر سن کہنے دنے کیس آگیا ایک شخص فوت ہوئے انہ دے ڈیا نے ٹیسٹ دی ضرورت پہ گئی کیونکہ جائداد یا انہ دے وارسو انہ دے دعوے دار کیسا تو ڈیا نے ٹیسٹ رواستے ہونا دے جسم دا ٹکڑا لےنا قبر کو شائی ہوئی قبر دے وچوں بدبو اور تافن گندگی پھیلی اور آٹھ دن پہی لو دی لاش ہے تے کفن جسم دے نال چپ کے آتے گلے آ کفن بھی گلے آتے جسم بھی گلے آ کہنے دنے ڈاکٹران دی ٹیم بھی سی پولیس بھی اور رشتے دار کچھ لوگ بھی وہ ڈاکٹر نے آتا تے گلاوز چڑھا آکے جنہوں دے جسم نالو تھوڑا جا گوشت اتا رہے ہیں انہوں نے تھیلی جے پایا قبر نو ٹھوکر لگی درمیان دی دیوار نو سراغ ہوگی اے فیصل آباد سے مندری روڑتے کہنے نے نال دی قبر دے وچوں ایسی خوشبو نکلی ہے کہ اے جا تسکین دل و دماغ نو پہنچ گئی سینیاں موطر کر گئی اور چمک تے روشنی تے کفن دی سفیدی اکھا چو دے آدھی یا تے نظر او دے سامنے شرمی لی ہوگئی ایسی خوبصورتی اس میت دی او دے کفن دی ایسی چمک او دی قبر دی اور ایسی خوشبو باہر نکل کے وکھیا تے اتے تیئے ایک خاتون دا نام لکھیا کسے عورت دی قبر ہے تے اٹھارہ سال پرانی قبر ہے اے جڑا نال دا گلیا سڑیا پیا ہے نا اٹھ دیڑ پیلوں دا اٹھ دیڑ پیلوں دا گل سڑ گیا تے اٹھارہ سال پرانی بی بی دی قبر ہے تے تروز تازہ کفن تے چمک تے خوشبو کیا لگے بھی میں چونکہ پولیس آلا سا میں تے کر لیا بھی میں نا تو کڑنی ہے کہ اس بی بی دا عمل کیسی جدی وجہ تو آج جدی قبر نو اللہ نے جنت دا بھاگیچہ بنا دیتا ہے اے دا وجود اور کفن ترو تازہ کیا لگے میں پتہ کر دیا کر دیا اے دے کر تک پہنچے یا پتہ لگا اے دا خامت جندہ میں انہوں صورتی آل دسی کیا یار اپنی بی بی دا عمل دس کیا لگا انہوں تک تے نہیں دسے آتے انہوں توں آنوں دس دیننا میں شادی ہوئی نا میری تے سال گدریا کوئی بچہ بچی نہیں کارچے گلہ باتاں شروع ہو گئی کوئی رونک کوئی اولاد نہیں تے چیک کرواو تے میری بیوی نا خاندان دیاں وڈیریاں نو کین لگی چیک کر آیا سی چیک کر آیا سی کہن لگا میں اولاد دے قابل نہیں ساں میرے اندر کمی تے بیماری میرے اندر کمی تے کمزوری میں اولاد دے قابل نہیں ساں میری بیوی دیاں رپورٹان کلیر رہیاں تے میری بیوی بی بیاں نو کین لگی اصلا چیک کر آیا ہے میرا خامد کلیرے میں بیمار میرے اندر کمی اے ایک عمل اس تو بعد مرد دم تک اس گلت پردہ پا کے خامد دی عزت دا دفاع کر کے جیوں دی رہی قبر چے گئی ہے تے اللہ نے قبر نو جنت دا باغیچہ بنا جا رہی کیونکہ چھوٹا جا پیغام چل دیا چل دیا خواتین واسطے بھی دیتا ہے خامد دی عزت دی پائی وال تو بن جا یہ تے دنیا دی قبر جنت دا باغیچہ بن دیا نا پئی اللہ دی محبوب نے کیا سی اطاعت والاہا خامد دی فرما بردار تو بن جا داخلت من ایے ابواب جنت شاعت اللہ جنت دی اٹھے دروازے کھول کے کہے گا خامد دی فرما بردار بیوی آجا اٹھا دروازے آجو جدہ تو مرضی لنک جنت دی وارس پڑ جا میرے پیارے ہو گال سنیں آجے محمد کے غلاموں کا انہیں کیا سی کفن محلہ نہیں یہ پتہ نہیں تیجے دن بڑھنا کی یہ کفن نالوی تے جسم نالوی سوائے چاند جسم آدے اللہ تعالیٰ نے زمین نو کیا اے زمین تیرے اندر کوئی بھی جسم آئے لہو تو انہوں کھا جانے انہوں گال دے نہیں لیکن اے زمین ان اللہ قد حرم علی الارضی انتاکل اجساد الانبیاء جدو تیرے اندر کسی نبیدہ جسم آئے جدو تیرے اندر کسی نبیدہ جسم آئے اے مٹی اے زمین میں تیرے اتے حرام کر دیتا ہے نبیدہ جسم نو کھانا نہیں قیامت تک محفوظ رکھنا ہے تے ترو تازہ رکھنا اے مقام انبیاء دے جسم آدے اے عظمت انبیاء دے وجود آدی او تے رو دا الگ مقام ہے جسم دا الگ مقام اے تے رو تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں بات دور نہ نکل جائے توجہ کرے آجئے ساری حیثیت رو دی ساری حیثیت رو دی تے جڑے جسم دی رو تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں اے اس جسم دی اتنی فکر ہے انہوں لباس اچھا مل جائے انہوں سواری اچھی مل جائے انہوں پروٹوکول مل جائے انہوں رحیش اچھی مل جائے غزہ اچھی مل جائے کہ جڑی رو دی ساری حیثیت ہے وہ دیئیں ضرورت اندھا فکر ہی کوئی نہیں رو دی بھی کوئی ضرورت ہے فکر کی کرنا ہے رو دیئیں ضرورت اندھا آم توڑتے علام ہی نہیں کیا رود بھی کچھ ضرورت ہے آو درہا جو میں جسم دیاں ضرورتانے نا یہ میں رودیاں بھی کچھ ضرورتانے کچھ باتاں محبت دیاں آج دے پروگرام دن اس باتے لالتو آنے سامنے رکھاں گا اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں تے عمل کرندی توفیق عطا فرمایا ہے جسم نو لباس شاہید ہے جسم دے آن تو پہلو لباس دی فکر شروع ہو جانے کیوں جی ساڑھے پرانیاں بیبیاں نا نکے نکے کپڑے جمع کری جانے ہیں کیوں جی پوترہ آنہ لیا تے پوتری آنوالی او دے باس تے کوئی لباس تا فکر انتظام جو میں جسم دی ضرورت لباس اے نہیں رو دی ضرورت بھی لباس رو دی ضرورت بھی خالق کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا قد انزلنا علیکم لباساں یو باری سواتکم وریشا و لباس التقوى و لباس التقوى ذالک خیل تقریران لمییاں سونڈنیاں تو ساں انہوں سبحان اللہ پاہ میں نام ہی کیا جی پر توجہ انہوں سونڈ دے رہے ہیں توجہ ہے انشاءاللہ انہوں کسے بننے سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ توجہ رکھے آج دل لگاؤں احبت دینا فرمایا اے بنی آدم میں آسمان تو لباس اتارے لباس اے تیرا لٹھا تے کرنڈی کیوں جی اے تیرا ریشم تے تیرے جناب خدر تیریاں کاٹنا میں آسمان تو اتاریاں لجی کےویں فرمایا سمہان تو میں بارش برسا کے زمین دی تیوج پوچائی پھر زمین دا سینہ پھاڑ کے ویچو کپاہ نکالی ویچو ریشم دا بوٹا ہوگایا ویچو شیطوت دا بوٹا شیطوت دے بوٹے دے اندر ایک کیڑا پیدا کیت شیطوت دے پتے ٹک ٹک کے کھان دے اپنے وجود دے بھی چان ریشم دا تاگا نکال دے پھر جناب اے دا ایک پینہ بنا کے اے دے اندر ہی اپنی جان قربان کر جان دے تیرے واس تے ریشم چھڑ جان دے میں اتارے ہے تیرا لباس ہر کھم دا یوواری سو آتے کم وریشا جڑات لباس تیرے شرم گاہ نو چھپان دے تیرے وجود نو چھپان دے تیرے چمک دمک زینت عطا کر دے تیرے خوبصورتی عطا کر دے پرسنیلٹی تے وقار عطا کر دے اے لباس تیرے رب نے اتارے ہے اور ایک دوجہ لباس اللہ جی ہو کرڑا فرمایا وَا لِبَاسُ تَقْوَا وَا لِبَاسُ سُبْحَانَ اللَّهُ اے تکوی دا لباس اللہ جی تکوی دا لباس کا دیواز دے فرمایا اے روواس دے تکوی دا لباس جسم دے ہوتے نہیں پتہ دے نہ لوگاں نے مخصوص کی سمدے انداز لباس دے بنا کے کیا اے تکوی دی علامت اے سرنگ دی پگڑی بننا اے تکوی دی علامت اے سمداز دا جھبا پانا اے تکوی دی علامت اے سکلر دا پتکا گالوے جھ پانا تکوی دی علامت سونے اے نانا تکوی دی علامت جسم دا لباس نہیں جو بھی مویسر آئے پینے آ جا سکتے ہیں اسلام دی کوئی وردی اسلام دا کوئی یونی فارم نہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علامت جو مویسر آئے ہیں وہ پینے ہیں اور پینن دی تلقین کی تھی صرف مردانوں کہہ دیتا اور تان دی مشابط والے کپڑے نہ پایا جے ریشم دا لباس مردان واسطے حرام قرار دیتا اور ایسا لباس مردان تے عورتان واسطے جڑا وجود دے سطر نو چھپائے جسم دے آزان نو ظاہر کرے جسم دے خد و خالم عورتان واسطے بھی حرام اس تو علاوہ جو مویسر ہے وہ پینے آ جا سکتے ہیں سونے ہوں درہ توجہ رکھے آجے پاک پیغمبر نے امام مامی بنے یا پگڑی محبوب کائنات نے کلنس ہوا ٹوپیوی پائی حضرت ام سلیم والی روایت پاک پیغمبر ننگے سر اپنا تیل لگا کے ظلفان دے اندر محبوب چیروا کے درمیان دے بچوں سدھی مانگ بڑا کے لمیاں ظلفان با کے مسجد دے اندر آئے نماد پڑی امت نو سہولت دے دیتی سونے ہوں لباس ہوئے سونہ زینت اختیار کر کے مسجد دے اندر آیا کر سونی زینت اختیار کر کے اللہ دی بادت کرے آ کر جے کوچھ نہ ہوئے ننگے سیر بھی ہو جان دی یوں اللہ قبول کرن والے ان گر سنے آجے لو کی آڑ جان دے رہے لو جی نو جدے ٹوپیاں رکھ دے ہو جدے کل کوچھ نہیں اوہ ٹوپی چوکے سیرتے رکھے دے پڑھ لے محبوب تے کلوں تے ایک نماز ثابت ہو سکھ دی ہے ننگے سیر والی پر میرے بزرگاں نے کہنا ننگے مو نبی پاک نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور کئی بندے سوچن لگ پہ ننگے مو مو ٹاکے نماز پڑھ لے ننگے سیر دی بیہث کوئی بیہث نہیں حضرات لوگ کی ننگے سیر تیار جان دے میں کہیں نا ننگے مو کوئی ایک نماز وخاؤ نبی پاک دی ننگے مو پڑھی یہ کوئی نماز بندے سوچن لے نے پھی ایک ہی گالے مو ٹاکے پڑھی حضر آپ نے مو تے آتے پھر حسوان اللہ لوگ کا مزید تے ٹوپیاں رکھیاں نہیں حضرگاں نے کہنا ٹوپیاں چھڑو ننگے سیرتے ثابت ہوئے گی داڑیاں ٹنگ چھڑو داڑیاں ٹنگ ہو نبی پاک نے ایک نماز بھی داڑی تو بغیر اللہ دی قسمیں نہیں جا پڑھی کسے مسلک دا فتوہ ہی لے آ دیو کسے مسلک دا فتوہ اے دے ہر مسلک دا مولوی کبے گا محبوب نے ایک نماز بھی بغیر داڑی تو نہیں پڑھی ہو سکتا ہے اس گالوں کی کوئی نہیں سکتے کہ ہو جی گاہت کرنا بھی نبی پاک دی تو ہندے زمرے چھنا آ جائے حضرات ایک نماز بھی ننگے مو نہیں پڑھی میں قربان جاماں لباس سے میں دا میسر آئے پینن دی اجازتان دے دی تیاں اسلام دا یونی فام نہیں اسلام دی وردی نہیں لوگ کا جسم دے لباس تکوی دی نشانی بڑھائی نہیں سونے ہوں جی ڈی اللہ نے توفیق اور تاک دیتی اور دا سونا لباس پاکے یہ بھی تے تحادی سے نعمتے یہ بھی تے اللہ دی نعمت دا اظہارے نعمت دا اختیارے میں قربان جاماں پاک پیغمبر اسلام دی تعلیم اندرہ دل لگاؤ والے باس تکوی دا لباس جسم دا نہیں تکوی دا لباس رودائے والے باس تکوی دا لباس رودائے والے باس تکوی دالے کا خیئیر اگلی گل سنو جی میں جسم دا لباس گندہ ہو جاندہ ہے یہ میں رودے لباس تے بھی داغ جسم دے لباس تے بھی داغ لگ جاندہ ہے کیوں جی لگ دا ہے تکوی نگ دا یہ دی مثال کی دیا ہے ساڑے شادیاں چے سونے نمے کپڑے پا کے لوکی جاندے تے جدوں اعلان ہوندہ ہے نا کہ روٹی کھول گے ساڑے شاہ ندیب اللہ تارک صاحب لی گلواندہ نے روٹی نہیں کھولی اس قوم دی تہذیب بیکھڑی ہوئے نا تے شادی دی روٹی تے بیکھ لیا کرو کیڑی محضب قوم پھر کڑا سونے لباس بھی کیوں نہ ہوئے ایک ہاتھ دے اندر بڑا چمچ اوپر آتی چو سالن پانوالا وردہ چمچ دو جے آتی جو بڑی پلیٹ تے انجھ لگ دا ایک آتی چے تلوارے دو جے وے چٹا لے تے جنگ نہ لباس دی بھکر نہ اپنی شکشیت دی پروا پھر انہوں نے انہوں نے صاحب لائے پہلو جنابو رشین سیلڈ آجند ہیں حضرت ربانی صاحب پھر تکا بوٹی پھر چوڑ پھر نان جدو بندے رجل لگ دینے پھر گوشت آجند ہیں پھر ماشاءاللہ قوم ہی آن دی ہے ان ٹیٹ چے تے جگہ نہیں پلیٹان چے تے جگہ ہے بھے نا پر پر پلیٹان ضائع کر کے جانے ہیں انہوں نے نہیں پتا لکمہ تے لکمہ رہا گیا ایک ذرے دی وجہ تو ہی میں آڑ جا مانگا ایک ذرہ روزی رزق ایک ذرہ بھی ضائع کیتا میں انہوں پھار لیا جائے گا روک لیا جائے گا وہ تے پھر بدلہ لیں گا روٹی ضائع کر کے نہ یہ ظلم نہیں کرنا جنہی کھانی ہونا کھانا اپنے برتن چے لبو اور جے برتن کٹھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے سامنے میں وہ تیرا نصیب ہے وہ تیرا مقدر ہے تے جے پاٹ پہ آوے نا پرلے پاسے تے بندے پرات کم آکے اپنا نصیب بھی چمکا لیں دے یہ کوئی دنکان ہے جی تو جو رکھے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے سونے ادھر آگور کرے آجے جو میں مہرد کر رہے ہیں لباس تے داغ لگ جاند ہے جسم دے لباس تے داغ لگ جاند ہے نا اور داغ مٹا نواز تے کمپنیاں نے کمرچل چلائے ہماری کمپنی کا سرف واسنگ پاونڈر ساپن استعمال کرے اجلی اور محکی دھولائی اور داغ یوں مٹیں گے جیسے داغ کبھی لگے ہی نہیں تھے اور بعد نے کہا داغ تو اچھے ہوتے ہیں داغ تو داغ لگنگے تو انہاں سرف بکے گا انہاں واس سے داغ اچھے لیں ساڑھی کمپنی نہ سرف اب استعمال کرو اجلی اور محکی دھولائی داغ نو جڑا چو کھڑ دوے انہاں گل سنے آجے جو میں جسم تے داغ لگ جاند ہے اے وے روح تے بھی داغ لگ جاند ہے میرے پاک بے عمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں المومین ایدہ ادنہ بہدہم بان کانت نکتا تن سعودہ افی کلبی جدو مومن بندہ گناہ کر بیند ہے اللہ دی قدرت دے نال وہ دی روح دے اٹھے لفظ نے دل دے شارہین کے اے روح دے اٹھے داغ لگ جاند ہے روح داغ دار ہو جاندی ہے اے دی روح سے آو جاندی گناہ ماندی وجاتوں اگر توبہ کرے اے دی گناہ مٹا دیتے جاندے نے داغ مٹا دیتے جاندے نے اگر گناہ در گناہ کردہ چلا جائے اے دی سیائی نو پھیلا دیتا جاند ہے حتیٰ کہ سارا دل سے آو جاند ہے کلہ بران علا قلوب ام ما کانو یک سیبور اے نا دیا بادا مالیاں نیو جاتوں سارا دلی سے آو جاند ہے جویں جسم دے داغ مٹائے جا سکتے نے حضرات میں روح دے بھی داغ مٹائے جا سکتے نے جسم دے داغ مٹان والیاں نے کمرشل چلا دیتے ساڑھا سرفتے واسن کے پر استعمال دے داغیں جبنگے جمیں داغ کا دی لگے ہی لکسن جے داغ پیجن روح دے رب میں کہے آتنے میک مرشل چلا دیتے یا ایوہ اللہ دین آمانو توبو الاللہ توبتن نسو اے ایمان والے ہو جے روح دے داغ لگ جان سچی توبہ کرو سچی توبہ کرو توبہ کریاں داغیں جبنگے اسا رب کم اسا رب کم اے یو کفیرہ انکم سیئی آتی کم توبہ دی وجاتوں اللہ بڑی جلدی توڑے داغ مٹا دوے گا اللہ داغ کینج مٹنگے اللہ داغان دے مٹن دی کیفیت کی ہوئے گی فرمایاں بہبودی زبانی اتا ایبو من الزمبی کم اللہ زنبالہ تاؤبہ کرن والے دے داغ جے مٹا دینے آن جے میں داغ کدھی لگ گئی نئی زن سبہان اللہ سونے آن جے داغ لگ گئی رو دے اتے گنام آدی بجاتوں ہون توبہ کر لو ہون توبہ کر لو کوروڑو وجن تو پہلوں پہلوں جان لتان دے وچو نکرن تو پہلوں پہلوں ویلائی سونے آن حضرت شیخل قرآن دا پیغام رحمت اللہ لے فرمانا آج ویلائی توبہ کرنے دا آج ویلائی توبہ کرنے دا چھڑ او گن رب تھی درنے دا پھر زور نہیں کیتیاں پرنے دا پھر زور نہیں کیتیاں پرنے دا اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تی کو پھیرائے پلانا نمازاں پڑ کے بھی خرمستیاں ود ود کر کے بھی کی کرسیں سجناں مار کے بھی اپ ہی روڑیاں اپنا پیڑا ہے اے کدی مان نہ کری جوانی دا کدی مان نہ کری جوانی دا اے بل بلائی سجناں پانی دا اے ٹوٹی دور گڑی اسمانی دا ٹوٹی دور گڑی اسمانی دا پھر ہم دال مندیر آئے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تی کو پھیرائے اے تھو نظر بچا کے تور چلیئے ساڑا اگے سفر اللہ اگلیاں منزلہ آسان کر دی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے گناہ ہو گئے روح تے داگ لگ گئے توبہ کرو اللہ داگانو مٹا چھٹے گا اندرہ توجہ کرے آجے جویں جس ہمدیاں ضرورتان جس ہمدی ضرورت غزہ بولو روح دی ضرورت غزہ جس ہمدی غزہ اوٹھوں آئی جتھوں جسم آئے ہیں جتھوں جسم بنے ہیں اوٹھوں جسم دی غزہ بنی تے روح دی غزہ اوٹھوں آئی ہے جتھوں روح آئی جسم کتھوں بنے ہیں مٹی سوان اللہ مٹی سوان اللہ مٹی سوان اللہ سم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا النطفت علکتا فخلقنا العلکتا مزغتا فخلقنا المزغت عزاما فق سوان العزاما سم انشاناہ خلقا آخر اے خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی مٹی دے چند دریاں تو پانی دا کترہ پانی دے کترے چو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ ان آڈیاں دے اتے گوشت چڑھا ہے سم انشاناہ خلقا آخر میرے سونی شکل ہے کہ تو دنیا چی آئے اور کہتے میرا مالک انجلان کر رہے قرآن نال پیار قرآن دے نال محبت اور پوری توجہ وَإِنْ كُلْتُمْ فِی رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ مِنْ تُرَابٍ مِتِّ سُمَّ مِنْ نُطْوَتٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَتٍ سُمَّ مِنْ مُضْغَتٍ مُخَلَّقَتٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَتٍ لِنُو بَيِّنَ لَكُمْ وَنُو كِرُّ فِي الْعَرَحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَا اَجَلِ مُسَمَّا سُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَن مَا دِی پیٹھو سُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَن سُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ الَا اَرْضَ لِلْعُمُورِ الَا اَرْضَ لِلْعُمُورِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ وَعْدِ عِلْمِنْ شَيِّعَا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَاءَ تَزَّتِ وَرَبَتِ وَأَمْبَتَتِ مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَعِیِجِ پھر پڑو سبحان اللہ میں قربان جام مٹی دے ویچوں اشرف المخلوقات درجہ بدرجہ تیری تخلیق دے مراحل نو بیان کیتے خالقِ کائنات کیسا کار سادے کیسا کاری گارے مٹی دے ویچوں حضرتِ نسان تیرا جسم بڑے ہیں مٹی کولوں پانی بڑے ہوں مٹی کولوں اللہ بدرگان دے درجات بلند فرما کوچھ آلی کس حال پرانی تو انہوں گل سنا مٹی کولوں پانی بڑے ہوں پھر جوکتے جوکوں بوٹی وقت مُعائین بیچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بانکے جگتے آئے ہوں تیہ تو بنی پھرے لنگوٹی شیر جوانہ مُڑ بُڑڑا ہوں نا ٹور سکے بین سوٹی چو سکے آ سب پول گیا تینا تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تیزایا کر لیو آرف رب اقبا کرے نہ کھوٹی اللہ ساڑی سارے ہیں دی آخرت سموارن جسم پڑنے ہیں مٹی دے вیچو تے جسم دی غداوی مٹی دے ویچو فالی اندوری انسانو ایلاتا میئی اننا جدو کھان لگنے روٹی فرماید را بریک لاکے تیہاں تے ماریا کر جڑی کھان لگنے ہیں جڑی تیرے سمڑیں آئی تیرے تک پہنچی کن میں اننا سببنا الماء سببا سم شککنا الارض شکا فا امبتنا فی احبا وعنبا وقزبا وزیتنا ونغلا وعدائی کا غلبا وفاقیتا وعبا مطاع لکم ولی انامکم اللہ زندہ اللہ انہاں دے قبر نو نورنا المنور فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما خلقہ تے نسان ویخ تیرے واسطے کیوں انتظام کیتے جا رہے ہیں جسم دی خوز جسم دی غذا جسم دی خوراک اوٹھوں جتوں جسم آئے ہیں ترہ ترہ دیاں روزیاں تے انگوریاں زمین دے ویچوں مالک کائنات نے پیدا کر دیتیاں اتاریاں دے بلدے میں چراغ تیرے واسطے تے میوے آن دے پکے ہوئے ہیں باگ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے تے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اے مجھاں تود دین دیاں سفیند تیرے واسطے تے مکھیاں بڑھوں دیاں شید تیرے واسطے اے کین کی تا ربنے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیار سول تیرے واسطے جو دوں ایسا مرشد لب جائے ایسا رہ بر نصیب ہو جائے ایسا ہاتھ دی لب جائے اللہ دا شکر بھی ادا کرنا ہے تے کسے اور والویکھنا نہیں کسے اور دے مگر نہیں پجنا حضرت شیاخل قرآن رحمت اللہ لے اے سے گلدی تے دعوت دین دے گئے لوکیاں دینے میں لب کے لئے آماں کتھوں سونا تیرے نال دا فرمانا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لئے آن دی سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لئے آن دی ماؤلا کمی چڑڑی کوئی نہیں سونا نوں بناان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نئی زورین دیتی لوڑ نئی زورین دیتی اوراں پرا جان دی جگ ویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ نے اوئی نام کر دی تے بے شماری نامات میں قربان جاوام حضرت این سانوے کو بات دور نہ نکل جائے فرمایا جسم بٹی دے ویچوں جسم دی غذاوی تے روح کے تھو آئیے اے میرے محبوب توانو آ کے پوچھ دینے ویسالونکانی روح توانو پوچھ دینے روح کی چیزیں روح کی شائع کل روحوں میں نامر ربی سبحان اللہ روحان ادھرا تگڑیاں کر کے رکھو تے کابو کر کے رکھو روح سہر واسطے نہیں چاہیدی جاغ دیو پہ ماشاءاللہ کل روح من عمر ربی وما اوٹی تم من العلم اللہ قلیلہ تے روح توانڈے رب دا عمر روح میرے رب دا عمر اللہ دا عمر آیا سمانتوں روح آئیے آسمانتوں اللہ دی طرف تے روح دی غذا آئی تے ہو بھی روح دی غذا بھی آسمانتوں روح کی غذا نہیں موسیقی کسی اجلی اور مہکی روح کی غذا نہیں موسیقی گندی روح کی غذا ہے موسیقی بیمار روح کی غذا ہے موسیقی داغدار روح کی غذا ہے موسیقی ناپاک روح کی غذا ہے پاک اور شفاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے جب بھی کائنات نے دست دیتا ہے رو دی غدا ہو تو جی تو رو آئی جی تو رو آئی ہو تو رو دی غدا دیکی ہے رو دی غدا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا اصلا قرآن اتا رہے ہیں اوہ پتر تو ساوڑی کہنا پیارنا اصلا قرآن اتا رہے ہیں شفاہ بنا کے قرآن شفاہ قرآن رحمت قرآن دل آن دی جلہ قرآن رو آن دی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا اِرُوَانُ قرآن دل آن دی جلہ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ قرآن پڑھے آجے دل آنو تازگی مل دی قرآن دل آن دی جلہ قرآن رو آن دی غزہ قرآن بیمارہ لئی شفاہ قرآن مریضان لئی دوہ قرآن مشاہ لے راہ قرآن دستورِ حیات قرآن منشورِ زندگی قرآن کائنات نہ کامل اکمل قانون ہے زمین دے جس خطے تے قرآن نافذ کر دیتا جائے آسمان تو بھی برکتان نہ نزول ان لگ پہنڈ ہے اور زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانیں بار کٹ دیں دی قرآن والا جیڑا بھی بن جائے اوہ اللہ والا اوہ برکتان والا اوہ رحمتان والا تاہی بدرگا نے دعا کرنی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لے دعا کرنی دعا فرمانا میں پڑھ دا روان قرآن اللہ آمین تے کہلو اللہ قرآن دیا اللہ جنہاں 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 اللہ 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 قرآن پاک دیا سچیاں یاریاں نصیب دعا کرنی دعا دعا کرنی دعا میں پڑھ دا روان قرآن اللہ تیرے ذکر چرت بلی سان اللہ میری پڑھ دیا ہی نکلے کام بن جائے گا نشاء اللہ کہہ لے وہ ساڑھی پڑھ دیا ہی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑھ میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ دے کو پھیر آئے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھ اللہ 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 مرد دی دم زبان تے کلمہ جاری کریں ساری زندگی دی عملان دا دارو مدار خاتمے تھے جی دا خاتمہ چنگا او دی آخرت چنگی انمال اعمال بالخواتیم جی دا خاتمہ برا او دی آخرت بری میری پڑھ دیں آئیں نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑھ آئے تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ ساٹھی لگی توڑ نبا اللہ سانگ پاک محمد میرائے اللہ محبوب دا ساتھ نصیب کر دے اور دعا کر دی دعا میری جنت خوشیاں لہران دی ملے خاک نبی دیاں پیران دی پاں رحمت خیران سہران دی میری عید نبی دا چیرائے تے جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے پیر چمدہ کول غریب ہووے جے نبی دا ساتھ توڑا ساتھ ہےوے کے نہیں نہ لیو جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے پیر چمدہ کول غریب ہووے پیر کنیوی حشر محیب ہووے پیر کنیوی حشر محیب ہووے خوشیوں چمکے میرا جیرائے اللہ روزی معاشر کملی والدہ ساتھ نصیب جو جسم دی ضرورت ہے وہ سے طرح روزی بھی ضرورت جے جسم صاف ہے نا صاف جسم پندہ کامکار تو آیا ہے جو غسل کرنے لگ گیا انہوں نے غسل کر کے اندھا ہے کپڑے دے آجے کیوں بھی جڑے اگل آئے ہیں وہ کیوں نہیں پاندہ وہ میلے نہیں وہ گنڈے نہیں کیوں جدو تک جسم میلہ کچھ اہلا سی لباس بھی میلہ انہوں نے نا تو کے جسم ہو گیا ہے صاف شفاف انہیں لباس آئے گا تے اوہی صاف جسم ماستے صاف لباس گندے جسم ماستے گندہ لباس ایسی طرح میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پاک صاف روح واس تے صاف لباس تے گندی روح واس تے گندہ لباس حدیث پاک دے اندر آئے جدو کسے گناہگار بندے دی رونو قبض کیتا جاندے نا اللہ اوہ دی رونو لپیٹن واس تے فرشتے آ دے آتھ جہنم دے گندے ٹاٹا دے ویچھو جہنم دے گندے ٹاٹا دے ویچھو ایک گندہ بدبودار ٹاٹا دا ٹکڑا اللہ اللہ لاندے گندی رونو اس گندے ٹکڑے چلو پیٹ کے لے آؤ فرمایے جدو کسے مومن بندے دی رونو قبض کیتا جاندے اللہ جنت دے سونے ریشمی رومال دے وچھو جنت دے خوشبوہ لگا کے ایک ریشمی رومال کلاندے مومن بندے دی پاک رونو جنت دے پاک کپڑے چلو پیٹ کے لے اللہ انہیں گیلی گیلت سنے روح اور جسم دی اکسانیت اتنی تضاد انہیں دی مخالفہ دکھا دی بڑی توجہ دینا جسم کمزور بھی ہوئے نا تے کم چل جائے گا جسم بیمار بھی ہوئے تے کم جسم داگدار ہوئے جسم سیاہ رنگدہ ہوئے کم چل جائے گا روح کمزور ہوئی تے کم روح داگدار ہوئی تے کم ایک بڑا کورا چٹا موٹا تازہ جسم لالیاں پاکدیاں نے پہیاں عبدالعزہ نام ہے نام تو دنیا جان دی نہیں شولے جیسی رنگت دی وجہ تو لوکی ابو لہب کہیں دے شولے جیسی رنگت والا اللہ نے کیا تب بطی یدہ ابھی لگتے شولے والے شولے سیس لہ نار زا تا شولے ہماری آگدے بیچے سوٹا تا ابو نا سوڑا لالیاں اے رخصار چمک دے گورا چٹا لال سوا موٹا تاغو سردار قریشی حاشمی مکی میرے پیغمبر دا خاندان چاچا ہے سوڑے سوڑے تگڑے جسم دے اندر جڑی روو بڑی کلدی بڑی کمزور بڑی داگدار اللہ نے قرآن اچھ پھٹکاراں پا دیتیاں ابو لابا بی مانا آج بھی برباد تے احلاق تیرے ہاتھ برباد تُو ہی جہرنا مچ تیری بی 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 با مرا آتو بی 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 تیری ناد تیدر سنے آجی جسم تگڑا روح کمزور کام نہیں چلے بھٹکاراں پہ گئی ایسے مکی دے اندر ایک جسم کھالے جے رنگ دا بڑا کمزور گلے چے غلامی دا توکے جسم بچ داگ لگے جدہ امی کھولے آتے لٹاندہ جناب بلال دے جسم دے اندر کھولے کھوب جان دے بلال دی چربی پگل پگل کے امی یادی اگ تھنڈی کر دے جناب بلال دا جسم داگ دار کھتے کھوڑیاں دی نشان کھتے پتھران دیا چریٹاں کھتے وجود چھت تھا تھا تو زخمی اور چھلنی ہو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی جسم بڑا لاغ رو گیا جسم بڑا کم دور جسم سیا رنگ دے جسم داگ دار پھر چسم دے اندر روح ایڈی تگ روح ایڈی پاک روح ایڈی تنگ رست تو توانا چال دا زمین تے پیران دا کھڑا کرب دیا جنت تا ہاڑ توڑ دیتے ایک وانہ چاند ہے بلال مان جائے کہ سب ایساری کو رکھ دینے بلال کیا دے سب بلال ظلم برداش کر دے لالے کہیں دے امیہ چھپ کر سب نہیں آہاد کل ہو اللہ ہو جناب بلال کہیں دے اونگے نا جنا مرضی ظلم کم مال جنا مرضی ظلم کم مال پا میں بلدی اگ تل ٹال میں کلم نہیں چھڑڑا مال اللہ اینج تین نا کرو در گونج پا دے سبحان اللہ جنا مرضی ظلم کم آل پا میں بلدی اگ تل ٹال میں کلم نہیں چھڑڑنا میرے نال بول کے کہہ دو جڑا اس گلد اقرار کر دے آس کلم آ جناب بلال مائی یا کہیں دے اونگے میرے آکانو میرے آکانو تُو جان دا نی کھوئی سانی اوش دی شان دا نی کھوئی سانی اوش دی شان دا نی سونا آمین دا او لال سونا آمین دا او لال جن میرے جائے سین نال لال میں کلم میں کلم نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلم نہیں چھڑنا میں قروان جام حضرات مل پہ جناب جبریل تعرف کروارے جام ترمزی تی روایت میراج دی رات جنت اندر اللہ دی حبیب اے جنت اے بالا خان دود دیا نی شراب دیا نی را اللہ دی حبیب شید دیا نی را اے باغات نے اے حور غلمان نے جنت منظر دکھائے جارے اللہ دی حبیب توانو ایک اور گل سونے تسی پہلے مہمان جنہو جنت سیر کروائی جارہی ہے تو آڈے تو پہلو جنت میں چاہیا ہی کوئی سیر کرنے کوئی نہیں آیا بطور مہمان پاک جنت تیا بالا خانے سیر کردے میرے تو بھی پہلو چل دے اللہ دے حبیب جنت چی آیا تے کوئی نہیں پرہ جڑا کدمہ دا کھڑا کے نا تو آڈا حبش والا کالا غلام بلال چل دا زمین تے اللہ نو اڈا پسند آگیا دے قدمہ دی آہٹ رب دی جنت بیچ گونج دی او مقام اطا کی تا گیا مکہ فتح ہویا آج نو سال تو بعد رب دے حبیب بیت اللہ دی چھا مچ بیٹھے اللہ نے مبارک دی تی انا فتح نا لکہ فتح مبین اے میرے محبوب سب تو بڑی فتح مکہ دی فتح اللہ محبوب دے آج طاقت کملی والے کھل مکہ دا قبضہ میرے محبوب کھل آج فوج آمین دے لال دیا آج بیت اللہ دیا چابی رب دے حبیب دے ہاتھ دے اندر سارے دشمن مشرقین مکہ سردار آن قریش کہتی سارے بجے نے پہ طاقت رب دے حبیب کھلے جدو انی قوت طاقت غلب فتح اللہ نے عطا کی تھی میری سرکار فرما دے آئینا بلال سونے بلال کی تھی جی یا رسول اللہ فرما از زنیا بلال بلال سونے آزان دے جی اللہ دی عبیب آزان دے فرما ایتھ کلو کے نہیں کعب دی چھات تھ تے چڑ جاؤ جناب بلال چڑ دینے بے پتا جے نا آج بلال دی ازان ازان نہیں مکہ دی فتح دا اعلان آج بلال دی ازان دست ہے گی عرش والا رب سچ رب دا رسول سچ اللہ دے وعد سچ اللہ دی کتاب سچ اللہ دا دین سچ اینا اٹھایا اینا چکے ہے میں قروان جا مل پیا مل پیا ادھر سنے او توجہ جیڑے آ بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نی او لا بیٹھے سارے جگنو پل پلا بیٹھے اور چھوری پیر محبتا سار یا تے سونے نبیتوں ہو فیدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس گلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے او نا ہور کی لینے خدا کولو جیڑ لب حبیب خدا بیٹھے آمین ادلال مل گیا ہور کی چاہید ہے اے مل پیاج رودہ اے مل پیاج رودہ جسم کمزور اور ایک پروانہ چڑے درخت دے اتے ادھا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جناب عبداللہ بن مسعود چڑے نے تے اہوان اللہ پندلی ننگی ہوگی کپڑا پندلی تو پڑا ہو گیا سا ابا بے حسدین پہ سکیان سکیان پندلیا عبداللہ ابن مسعود کمزور کمزور پندلیا حسدین پہ مسکران دینے پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جڑیاں باریک پندلیا وے کیا سے دے ہونا پہ تو آنو نہیں پتا اللہ دے میزام دے اندر اینا پنیا دا وزن اوہد پہاڑ تو بھی زیادہ اللہ پاک اپنی رحمت دے سانو رودیا بنیادی ضرورت پوریا کرندی توفیق اتا ایک جملے دے اندر گفت گودہ نچوڑ پیش کرانا جو جملہ پتا کی بند ہے جسم دی غزا جن ہی 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 نیت ود دی جائے توجہ رو رو دی گی ایک خلاصہ نچوڑے جملہ یاد رکھنے جسم دی غزا جن ہی 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 رو دی غزا جن ہی 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 رو ہی رو دی گی رو دی بنیادی غزا اللہ دا قرآن اللہ دا ذکر اللہ دین آمن وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الْآبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللہ تعالیٰ اپنی رحمد دی نال سانو رودیاں ضرورتاں بنیادی ضرورتاں باہم پوریاں کرندی توفیق عطا فرمائے وَاقُلُوبُ قُولِ حَازَ وَاستَقْتُرُ اللَّهِ حَلِبَلَكُمْ دعاوی کرنی رانا تاہر صاحب آئین ماشاءاللہ تی چکوں بڑی مو بد دین امی پور بنگلیت تو اونہ دا اکمیں سونا چہرہ قد کارٹ بنتر بناوٹ سونا چہرہ قد کارٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونا اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جے سونا نی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا سوہپن نیفاسد دے پھلا دا سیرا وَا سُبَحَنَ اللَّهُ مُحَمَّد دا چیرا وَا سُبَحَنَ سونا چہرہ سونا چہرہ قد کارٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونا اتے سجاوٹ کسے مانے کسے مانے اے ہو جے سونا نی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق بنیا سوہپن نیفاسد دے پھلا دا سیرا وَا سُبَحَنَ اللَّهُ مُحَمَّد دا چیرا مُسَبْوِر نے بس انتہا کر سُٹی مُسَبْوِر نے بس انتہا کر سُٹی بڑی ریج دے نال تسویر کٹی حسین جمی لاد مُمَڑ دیتا مُحَمَّد بَنَا کے کَلَم تُوڑ دیتا سلللال سللل کہے اُرْوَا سَكْفِ کُفَارَ نُو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران وڈِتھا زمانے چِ ایزی مِسَالی نَئی مِلتی جے مِن مُحَمَّد دے یاران وڈِتھا دے کی ڈِتھا وُزُو کَتْرے گِرْدے او پَج 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 وُزُو کَتْرے گِرْدے وُزُو کَتْرے رُخْسَ رَانُ دِتھا خُشی نَال مَل رُخْسَ رَانُ دِتھا وَوَ چھوٹے بَاڑے نَال حَس حَس के بُولے اپنے پرائے لال ہس ہس کے بولے میں ایسا دیوی پیارا نہیں اعلان سن لو اعلان انشاءاللہ چھوٹی چھتی دے اندر کل انشاءاللہ بروز اتوار انشاءاللہ نماز کو بعد مولا قاری اللہ فاروح صاحب ہمیں چلیں قاری شعباد ربانی صاحب انہوں نے خطابات اونگے میرے محترم بھائی محترم عبداللہ یاسین صاحب اسلامیک سینٹر والے دعا کرو پیبداللہ صاحب انہوں اللہ صحیح سلامتی وڑی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ کریم شفائق کامل عاجل عطا فرمائے یا ربی لکل حمد لگے انہوں نے ختم ملو بودہ اے اناروری لگے ہو گیا ہائے انہیں بچہ سیریس حالتی جمنٹی لیٹر تے وے انہوں نے دعا ہوندیاں میں محمد صاحب اے نامی دعا دی درخواست کی باکی محبت پیغام دعا فرمالو کتنے بھی بات حجیب دستار صاحب دیگر احباب جماعت کریم عطا صاحب بڑی محبت کر دیں ماشاء اللہ حضرت کریم عبد الرشید صاحب ہاں ہون ازان پھر ازان تو بعد نمہ دعا کر لی دعا کر لو جتنیاں دعا ہوندیاں درخواستانے کہ سارے دوست احباب در دل 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 دلد قنع بہ دنیا حسنا یا اللہ سارے پیارے بیمارہ یا اللہ جنہیں پیارے دنیاں تو جا چکے یا اللہ ہی نہ اٹھے ہوئے حتہ علاج رکھنا یا اللہ ہی نہ فقیرتی اچھا دنیاں یا اللہ ہی نہ آتھا یا اللہ ہی نہ مرنا یا اللہ سبیہ نید دلی مرادہ جن احباب کیتا ہے جتنے بزرگ دوست آئے جنہیں پیارے دنیاں کرونا پیارے دنیاں زید پیارے دنیاں سارے ہی نہ ماتے 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 اللہ ساڑے سارے ہی نہ ماتے یا اللہ صغیرہ کبیرہ اس مسجدوں بنان والے اور پھر انہوں چلان والے اور ہن دنیا تک اس مسجدوں جڑے رہن والے لوگ یا اللہ روکے قیامت اس مسجدوں انہ سارے ہی نہ واسطے سے پارشید یا اللہ جتنے آئے بیٹھے سب دنیاں نیک دلی مرادہ پھولی ربنا تقبل منہ علاقہ بھرد علماء کرام اگر سارے ہی نہ ماتے جان اللہ جتنے ہی نہ دن نام لے گئے جنہ دن نام نہیں لے گئے یا اللہ سب دعونا پھولی ربنا تقبل منہ علاقہ بھرد علماء کرام نماز پڑھنی پھر نماز پہلے کھانا کریں تو پھر نماز مددہ انشاء اللہ کل نمازِ مغرب تو بعد نام اللہ فاروقی صاحب تھی چاکدہ خطاب تمائے لے اور پرسوں انشاءاللہ میں آپ کو مانگا ستائی چاکدہ اندر پرسوں ستائی چاکدہ اندر انشاءاللہ میں بیان کر آنگا جڑے آنے